یہ ہے نمبر آٹھ ماہ پریشن جس میں آپ سے کہتا ہے کہ بھئی ایکس اور بائی کا مان بتاؤ یہاں بھی دوکھو ایکس اور بائی دونوں کے مان آپ سے پونچے گئے ہیں اور یہاں سے ہمیں ایک بائی برابر تو سیدھا دیا گیا ہے بھئی اگر ہمیں بائی کا مان دیا گیا ہے تو پونچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بائی کا مان تو یہاں دیا گیا ہے یہ ہے تین دو اور یہ ہے ایک چار یہ تو بائی ہمیں دیا گیا ہے اور دوسرا ایکویسن یہاں پر دکھو دیا گیا ہے کہ یہ دیا گیا ہے دو ایکس پلس بائی کیا ہے دو ایکس پلس بائی برابر دو ایکس پلس بائی برابر ایک جیرو اور یہاں پر مائنس تین دو ایسا ہمیں دکھو دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں دکھو جو بائی کی بیلو ہے نا اس کو یہاں رکھنا ہے ایکس کی بیلو ہمیں مل جائے گی تو دو ایکس برابر یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ایک جیرو مائنس تین دو اور یہاں سے یہ پلس کا ہے ادھر لے جاؤ گے مائنس کا بائی ہو جائے گا اب بائی کا یہ مان لکھ دیتے ہیں دیکھو ہمیں وان جیرو یہاں مائنس تین دو اور اس میں ہمیں بائی گھٹانا ہے مطلب اس کو گھٹانا ہے کیا ہے ہمارا تین دو ایک چار بچوں آپ کو پتا ہے گھٹاتے کیسے ہیں وہی کام سنگت عبیبوں کو گھٹا دیتے ہیں سنگت عبیبوں کو گھٹا دیتے ہیں ایک میں سے ہمیں کیا گھٹانا ہے تین گھٹانا ہے تو یہاں سے دیکھو دو ملے گا مائنس کا جیرو میں سے گھٹانا ہے دو تو ہمیں یہاں بھی مائنس کا دو ملے گا مائنس کے تین اس میں سے ایک گھٹانا ہے تو یہ بھی مائنس کا ایک ہے اور یہ بھی مائنس کا تین ہے تو یہاں سے مائنس کا یہ چار ہو جائے گا دو میں سے ہمیں چار گھٹانا ہے تو دو مائنس چار مطلب مائنس کا دو ہو جائے گا یہ دیکھو ہم نے دو ایکس کا مان نکال لیا اب بھئی ایکس برابر نکالیں گے تو نسچی طروب سے دو کا ہمیں ہر ایلیمنٹ میں بھاگ دینا ہے یہاں دو سے بھاگ کروگے یہاں مائنس ایک ہو جائے گا یہاں دو سے بھاگ کروگے مائنس ایک ہو جائے گا یہاں دو سے بھاگ کروگے مائنس کا دو ہو جائے گا اور یہاں دو سے بھاگ کروگے تو مائنس کا ایک ہو جائے گا یہ بچو ہو گیا ایکس اور یہ ہمیں پرشن میں تو بائی دیا گیا ہے یہاں بائی ہمیں اپنے طرف سے نہیں نکالنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ایکس اور بائی کے مان ہو گئے ٹھیک ہے بچوں اسی ٹائپ میں کچھ نومہ سوال بھی ہے دھیان سے سمجھو اس میں بھی آپ سے کہا ہے ایکس اور بائی کا مان بتائی دیکھو اس کو بھی کرو گی بلکل سمیلر والے سوال ہیں اکدم سمیلر طریقہ سے لگانا ہے ٹھیک ہے تو پسچن نمبر نمہ دیکھو اور یہ اس کے بعد دیکھو نمہ پرشن ہے جس میں لکھا ہے ایکس اور بائی کے مان گیاد کریے یہاں پر دیکھو جو نومہ پرشن ہے اس میں لکھا ہے ایکس کا مان بتائیے اور بائی کا مان بھی آپ سے پوچھا گیا ہے تو اس طریقے سے یہاں پر دیکھو ایک ایکویسن دیا گیا ہے دو اور اس ابیو میں آپ کے ابیاب ہیں ایک تین ایک تین جیرو ایکس اور یہاں سے دیکھو پلکس کا نسان ہے دوسرا ابیو آپ کا ہے بائی جیرو اور یہ ہے وان ٹو اور یہ برابر میں ہمیں یہاں پر دیا گیا ہے یہ برابر میں ہمیں دیا گیا ہے پانچ چھے اور یہاں پر ایک آٹھ ابھیاب ہے اس پرکار سے ایکویسن دیا گیا ہے بس ہمیں یہاں سے ایکس اور بائی کے مان گیاد کرنے ہیں بچو بڑے آرام سے کر سکتے ہو پہلا کام تو یہ ہوتا ہے یہ جو دو ہے اس اچر کا اندر جب گڑا کرو گے تو پرتیک ایلیمنٹ میں گڑا ہوگا یہ آپ کو پتہ ہے تو یہاں پر ہمیں پہلے دو کا ایک میں گڑا دو لکھنا ہے دو کا گڑا تین میں یہاں چھے لکھنا ہے دو کا گڑا جیرو میں جیرو لکھنا ہے دو کا گڑا ایکس میں یہاں ہمیں ایکس لکھنا ہے پلیس یہاں پر دیکھو یہ بائی جیرو ایک دو جیونکاتیوں لکھ دیں برابر کا نسان اور اس کو بھی جیونکاتیوں لکھیں گے پانچ چھے ایک آٹھ اب آپ ان کو دونوں کو پہلے جوڑو جوڑنے کا مطلب یہاں سنگت عبیبوں کو جوڑتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے سنگت عبیب دیکھو دو پلس بائی ہو جائے گا دو میں ہمیں کیا کرنا ہے بائی جوڑنا ہے چھے میں جیرو جوڑو گے چھے مل جائے گا جیرو میں ایک جوڑو گے تو ایک مل جائے گا ایکس میں دو جوڑو گے تو ایکس پلس دو مل جائے گا اس طریقے سے ان دونوں عبیوں کو جوڑ دیتے ہیں یہاں پر پانچ اور 6 ایک اور آٹھ یہ جو کہتے ہیں اب انگلی پروپرٹی کیا ہے بچو اگر دو اویو اپس میں سمان ہوتے ہیں تب ان کے سنگت ابھی اب سمان ہوتے ہیں تو یہاں سے تو کوئی یہ ابھی اب اس کے سنگت ہے اس کا مطلب یہ اس کے برابر ہے اور دیکھ سکتے ہو 6 تو 6 بلکل برابر ہے یہ ایک ایک سنگت ہے ابھی اب یہ بھی دو کو برابر ہے اب یہاں پر ایک پلس دو آٹھ کے برابر ہونا چاہیے یہاں پر لگتے ہیں سنگت آویابون سنگت آویابون کی تلنا کرنے پر اگر سنگت آویابون کی تلنا کر دیں گے تو یہاں سے دیکھو دو پلس بائی برابر ہمیں پانچ لکھنا ہے تو یہاں سے بائی کا معنی اگر نکالنا چاہو تو بائی کا معنی پانچ مائنس دو ارتھات تین ہو جائے اسی پرکار دیکھو یہ ایک تو ایک برابر ہے اس کو اس کے برابر کرو گے یہاں پر ہم لکھیں گے ایکس پلس دو برابر میں آٹھ لکھیں گے اور یہاں سے ایکس کا معنی ہم نکالیں گے آٹھ مائنس دو برابر پانچ یہ دیکھو ایکس اور بائی کے معنی ہیں جو ہم سے پوچھے گئے چھوٹے چھوٹے سارے پرشن ہیں اس کے بعد دیکھو انگلا پرشن ہے آپ کا دسمے نمبر والا پرشن دیکھو اس میں بھی آپ سے کہا گیا ہے پردت سمی کرد کو ایکس بائی جیڈ تتھا ٹی کے لیے حل کی دیئے اس میں بھی دیکھو حل کر کے ہمیں ایکس بائی جیڈ اور ٹی کے مانگیاد کرنا ہے بلکل سملر نومے جیسا ہی آپ کو کرنا ہے نومہ جو پرشن ہے بلکل ٹھیک بیسا ہی آپ کو دسمہ پرشن کرنا ہے یہاں پر دیکھو جو دسمہ پرشن ہے دسمہ پرشن ہے دیکھو ایسا لکھا ہوا ہے کہ اس میں یہاں پر دو اور یہ ایک عبیو بنا ہے جس کے عبیاب ہیں ایکس یہاں جیڈ ہے یہاں بائی اور یہاں پر ٹی ٹھیک ہے پلس یہاں پر دیکھو تین اور تین کے بعد یہاں پر عبیو ہے جس کے عبیاب ہیں ایک مائنس ایک اور جیرو دو اس کے عبیاب ہیں اور پھر برابر میں دیا گیا ہے تین اور یہاں ایک عبیو ہے جس کے عبیاب ہیں تین پانچ اور چار اور یہ آپ کا چھے ٹھیک ہے یہ آپ کا سمی کرد دیا ہے اس کو حل کر کے ہمیں کیا کرنا ہے ایکس بائی جیڈ اور ٹی کے مانگیاد کرنا ہے تو پہلا کام تو وہی بھئی دو کا اس پورے جو بھی چار element ہے ان میں ہمیں گوڑا کرنا ہے تو یہاں دیکھو دو کا گوڑا کروگے دو ایکس ہو جائے گا دو کا گوڑا جیڈ میں کروگے دو جیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے دو کا بائی میں گوڑا دو بائی لکھنا ہے دو کا ٹی میں گوڑا دو ٹی لکھنا ہے پلس یہاں بھی ایسا ہی کرنا ہے اس تین کا اس میں گوڑا کرنا ہے پرتیک element میں یہاں بھی دیکھو تین کا ایک میں گوڑا تین تین کا گوڑا ریڈ 3 ہو جائے گا ریڈ 3 ریڈ 1 میں 3 کا گھڑا یہاں 0 میں گھڑا کرو گے 0 ہو جائے گا 3 کا 2 میں گھڑا 6 ہو جائے گا اور برابر ایسا یہاں بھی کرنا پڑا گا 3 ترکن رو 3 5 15 3 چوکو 12 اور یہاں پر 3 چھنگ 18 یہاں سے دیکھئے یہ 18 ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ان دونوں کو جوڑ دیں کیا کر دیں دونوں کو جوڑ دیں کیسے جوڑ ہوگے یہاں دیکھو 2x ہے اور یہ 3 ہے سنگت ابھی ابوں کو جوڑا جاتا ہے تو 2x پلس 3 کر دو گی یہاں 2z اور پلس میں یہ مائنس کا 3 ہے تو یہاں مائنس 3 لکھو گی اسی پرکار 2y میں 0 جوڑ ہوگے تو 2y پلس 0 مطلب 2y لکھو کیوں 0 لکھو ٹھیک ہے یہاں 2t پلس 6 لکھنا ہے 2t پلس 6 لکھنا ہے یہاں ان دونوں آبیوں کو آپس میں ہم نے جوڑ دیا اور یہ تو آپ کا بلکل ٹھیک ہے اس کو تو جیونکاتیوں لکھو 9 اور یہ آپ کا پندر ہے اور یہ ہے 12 ہے اور یہ آپ کا 18 ہے ٹھیک آپ کیا کرنا ہے بچو یہاں دیکھو ان میں ہمیں جب دو آبیوں برابر برابر ہوتے ہیں تو سنگت ابھی اب کی تلنا کر کے مطلب سنگت ابھی ابھی بھی سمان ہوتے ہیں تو یہاں لکھ دیں سنگت سنگت آبیاب سنگت آبیابوں کی تلنا کرنے پر کی تلنا کرنے پر ٹھیک ہے تو لنا کرنے پر اگر سنگت آبیابوں کی تو لنا کریں گے یہاں دیکھو دو ایکس پلس تین یہاں پر ہمیں لکھنا ہے دو ایکس پلس تین برابر کیا لکھنا ہے دو ایکس پلس تین برابر ہمیں 9 لکھنا ہے تو یہاں سے ہمیں آپ دیکھو ایکس کامان مل جائے گا یہاں سے ہمیں لکھنا ہے دو ایکس برابر پہلے نو میں سے تین گھٹا ہوگی 6 ملے گا اور پھر اس کے بعد میں یہاں سے 2 سے ڈیوائیڈ کروگی تو x کا ماں دیکھو 3 مل جاگا ایک ویلو یہاں سے مل گئی اس کے بعد دیکھو اس کو اس کے سنگت یہ اب اس کے سنگت ہے تو اس کو بھی برابر کرنا ہے نے کو یہاں لکھنا ہے 2z minus 3 اور برابر میں یہاں لکھنا ہے 15 اور یہاں پر دیکھ سکتے ہو 2z برابر 15 اور 318 ہو جائے گا یہ minus کا 3 اس میں جڑ جائے گا 12 ہو جائے گا 2 سے ڈیوائیڈ کروگی جیڈ کا مان یہاں سے دوکھو نو مل جائے گا جیڈ کا بھی مان مل گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں دیکھ سکتے ہو یہ کائے کے سنگت ہے بارہ کے تو آپ کو یہاں لکھنا ہے دو بائی برابر میں بارہ لکھنا ہے تو یہاں سے دو سے ڈیوائیڈ کرو گے بائی کمان کتہ ہو جائے گا چھے ہو جائے گا تو بائی برابر دوکھو چھے مل گیا بائی برابر چھے مل گیا انت میں دو ٹی پلس چھے برابر ہمیں اٹھارہ لکھنا ہے تو بس پہلے ہمیں چھے ادھر لے جانا ہے دو ٹی برابر تو ہو جائے گا یہ دوکھو بارہ اٹھارہ میں سے چھے کم کر دو بارہ ہو جائے گا دو سے ڈیوائیڈ کرو گے تو یہاں سے دوکھو ٹی برابر کتہ ہو جائے گا چھے ہو جائے گا ٹی کا مان بھی ہم نے گیاد کر لیا تو یہ چار میلوز جو ہم سے پوچھی گئی تھی ایکس کا مان وائی کا مان جیڈ کا مان ٹھیک ہے اس کے بعد بچھو آنگے کا جو پریشن ہے اس کے بعد آنگے جو پریشن ہے نمبر گیارمہ میرے خال سے اس کو اب ہم نہیں بتائیں گے آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہو بارما پریشن بھی بڑے آرام سے کر سکتے ہو بلکل اقدم سملر ہیں اقدم آپ کے لئے ہم بارک ٹھیک ہے آنگے آتے ہیں کوسچن نمبر تیر ماہ کی بات کرتے ہیں دیکھو اس کو روٹر لیتے ہیں کوسچن نمبر تیرہ کی بات کریں دو پرشنہ ہم نے آپ کے لئے چھوڑے آپ ان کو کمپلیٹ جرور کر لیں ٹھیک ہے دیکھیں اس کے بعد یہ آپ کے پاس جو ہے تیرما پرشنہ ہے اس پر آتے ہیں یہاں پر دیا گیا ہے کہ یہاں دیا گیا ہے کہ یہاں دیا گیا ہے کہ یہاں دیا گیا ہے اور ایف ایکس برابر یہاں پر دیکھو یہ اس طریقے سے اب یو ہے جس کے اب یہاں لکھے ہیں اور یہ ہے آپ کا مائنس سائن ایکس اور یہ ہے جیرو اور اسی پرکار سے دوسری والی رو میں یہاں لکھا ہے سائن ایکس اور یہ ہے پاس ایکس اور یہ جیرو اور اس کے بعد جیرو جیرو ون لکھا ہے ٹھیک ہے یہ ایف ایکس اور ہم سے کہتا ہے کہ صدھ کر کے بتاؤ ایف ایکس انٹو ایف بائی برابر ایف ایکس پلس بائی ہوتا ہے یہ ہمیں صدھ کرنا ہے کیا صدھ کرنا ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں صدھ کرنا ہے کیا صدھ کرنا ہے آپ کو صد کر کے دکھانا ہے f x plus f y f x plus f y اور برابر میں f of x plus y یہ ہمیں دیکھو پروب کر کے دکھانا ہے دیکھئے بڑے دھیان سے سمجھو بہت دھیان سے چھوٹی سی بات ہے ایک دم چھوٹی ایسے چھوٹی ہے کہ f x کا مان اگر یہ ہے تو اب آپ یہ بتاؤ f y کا مان کتہ ہوگا بچو یہاں f x plus f y ہے ایک بار دیکھ لیتے ہیں وہ چھوٹی سے یہاں پلس نہیں ہے یہاں پلس نہیں ہے f x into f y ہے f x into f y برابر f x plus y یہ ہمیں پروب کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھو کہ f x کا مان اگر یہ ہے تو x کے جگہ پر اگر y لکھ دیا جائے تو یہاں بھی آپ کو x کے جگہ y لکھنا ہے جہاں جہاں x لکھا ہے وہاں y لکھ دیں تو یہ اگر f x کا مان ہے تو دیکھو f y برابر کتہ ہو جائے گا x برابر y رکھ دیں تو نشیت روپ سے آپ f y کی value گیاد کر پائیں گے دھان سے سمجھو f y برابر x کا مان ہم نے y رکھ لیا تو یہاں بھی وہی کام کرنا ہے جہاں جہاں x لکھا ہے اس سب جگہ پر ہمیں y لکھ دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا دیکھو cos by یہاں ہو جائے گا minus sin by اور یہ آپ کا 0 اسی پرکار یہاں بھی دیکھو sin by لکھنا ہے یہاں پر cos by لکھنا ہے یہاں 0 اور یہ 0 0 آپ کو 1 لکھنا ہے ٹھیک f y ہو گیا بھئی f x ہمارا یہ ہے f y ہمارا یہ ہے تو اب ہمیں f x into f y مطلب دونوں کا گھڑا کرنا ہے تو یہاں لکھ دیتے ہیں دیکھو f x into f y دونوں کا ہم یہاں پر گھڑا پہلے کر کے دیکھیں کہ کتنا انصر آتا ہے کر لیتے ہیں دیکھو اس کا گھڑا ہمیں اس میں کرنا ہے f x کا گھڑا f y میں کرنا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس f x دیکھو cos x minus sin x اور یہ آپ کا 0 یہاں لکھا ہے sin x اور یہ cos x اور یہ بھی ہے 0 پھر 0 0 1 لکھا ہے یہ تو آپ کا f x ہو گیا into f y لکھنا ہے into f y لکھنا ہے f y آپ کا دیکھو یہ ہے کیا ہے cos y minus sin y پھر ہے 0 پھر یہاں پر ہے sin y اور یہ ہے cos y پھر 0 پھر 0 0 1 ہے اور اس کے بعد ان دونوں کا آپس میں دیکھو گھڑا کریں گے کیسے کرو گے دھیان سے سمجھو ان کا دونوں کا آپس میں گھڑا کرو تو بھئی cos x کا گھڑا cos y میں پہلے کرنا ہے دیکھو یہاں لکھ دیتے ہیں cos x cos y ٹھیک ہے اس والی پنگت کا اس طب میں گھڑا کرنا ہے تو بھئی پہلے اس کا اس میں کر لیا پھر دیکھو اس کا اس میں کرنا ہے تو minus میں لکھنا ہے sin x sin y لکھنا ہے minus sin x sin y اور پھر اس کے بعد plus 0 کا ہمیں 0 سے گھڑا 0 مل جائے گا اس کے بعد اسی والی پنگت کا ہم یہ سسٹم میں گھڑا کریں گے تو یہاں دیکھو cos x ہے یہاں minus sin y ہے تو ہمیں یہاں لکھنا ہے minus میں cos x sin y ہمیں یہاں لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کا گھڑا اس میں کر لیا پھر اس کے بعد یہاں اس کا گھڑا اس میں کرنا ہے گھڑا 0 میں plus 0 یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے اب اسی والی پنگت کا ہم یہاں تیسرے والی اسطم میں گھڑا کریں گے تو یہاں پر یہ cos x ہے 0 سے گھڑا کرو گے یہاں 0 مل جائے گا اور یہ sin minus sin x ہے اس میں 0 سے گھڑا کرو گے تو یہاں بھی 0 ملے گا پھر 0 کا گھڑا 1 میں کرو گے بچوں یہ بھی آپ کو 0 ہی ملے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو یہاں پر اب ہم دوسرے والی پنگت کی بات کریں گے بلکہ ٹھیک دوسری والی پنگت کا پہلے اسطم میں گھڑا کریں گے پھر دوسرے میں اور پھر تیسرے میں کریں گے یہاں دیکھو دھیان سے sin x کا پہلے گھڑا cos by میں ہمیں یہاں لکھنا ہے sin x cos by لکھنا ہے sin x کا گھڑا cos by میں پھر cos x کا گھڑا plus کا نسان لگاؤ گے اور cos x کا گھڑا ہمیں sin by میں کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد میں یہاں دیکھو 0 کا گھڑا 0 میں plus 0 ہی ملتا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھو ہمیں یہاں second والی column پر نمبر گھڑا کرنا ہے sin x اور یہاں پر minus sin by minus میں لکھنا ہے sin x sin by ٹھیک ہے minus میں لکھنا ہے sin x sin by اور پھر اس کے بعد cos x کا plus کا نسان لگا دو cos x cos by لکھنا ہے cos x cos by اور پھر 0 سے 0 کا گھڑا دیکھو یہاں پر 0 لکھنا ہے ٹھیک ہے انت میں دیکھو یہاں پر بھی اس کا گھڑا ہم یہاں انت والی column میں کریں گے تو یہاں پر 0 پلس یہ بھی 0 اور پلس یہ بھی 0 تو آپ کو یہاں 0 پلس 0 پلس 0 لکھنا ہے اب پھر 0 سے گھڑا کرنا ہے یہ بھی 0 ملے گا پلس 1 سے 0 میں گھڑا کروگے تو یہ بھی 0 ملے گا یہاں پر دیکھو 0 سے گھڑا کروگے یہ BEđ 0 ملے گا ادھر آئے جو 0 پلس یہاں بھی 0 سے 0 میں گھڑا کروگے 0 ملے گا اب 1 گر دیکھو اس کا حل ہو گیا بھئی یہاں پر ایک لائن اور سٹپ بڑھانا پڑھا سمجھو آن gedو اب تھوڑا یاد کرو تھوڑا یاد کرو یہاں پر دیکھو یہ کہ فورمولا ہے کاؤس ایکس کاؤس بائی مائنس سائن ایکس سائن بائی کائے کا فورمولا ہے آپ کو پتا ہے یہ فورمولا ہے کاؤس ایکس پلس بائی کا کائے کا فورمولا ہے کاؤس ایکس پلس بائی کاؤس ایکس پلس بائی برابر ہوتا ہے کاؤس ایکس کاؤس بائی مائنس سائن ایکس سائن بائی ہوتا ہے کلاس 11 میں آپ نے پڑھا ہے بلکل ٹھیک اسی پرکار اگر ہم یہاں سے دونوں جگہ سے تھوڑی ہمارے پاس جگہ کم ہے اس لیے ہم یہاں پر تھوڑا ڈائریکٹ کرنے کی کوسس کریں دونوں جگہ سے مائنس کومن لیں تو یہ فارمولا ہو جائے گا چونکہ دونوں پھر پلس میں ہو جائیں گے جب مائنس کومن لیا جائے گا تو دونوں پلس میں ہو جائے گے اور یہ ہمارا فارمولا بن جائے گا سائن ایکس کوس بائی پلس کوس ایکس سائن بائی مطلب دونوں پد آپ کے پلس میں ہو جائیں گے جب مائنس کومن لیں گے تو سائن اے کوس بی پلس کوس اے سائن بی سائن اے پلس بی کا فارمولا ہو جائے گا سائن اے پلس بی کہیں یا ایکس پلس بائی کہیں ایک ہی بات مائنس ہم نے کومن لے لیا دونوں جگہ سے دکھو یہاں لکھ لیا اور پھر اس کے بعد سائن ایکس کوس بائی پلس کوس ایکس سائن بائی دوسری رو کی بات کرو دوکھو سائن ایکس کوس بائی پلس کوس ایکس سائن بائی یہ بھی فارمولا ہے سائن ای پلس بی کا یہ کائے کا فارمولا ہے سائن ایکس پلس بائی کا فارمولا ہے اور اس کو ہم نے سائن ایکس پلس بائی لگ لیا یہاں دیکھو یہاں کوس ایکس کوس بائی مائنس سائن ایکس سائن بائی یہاں سے پڑھنا ہے کوس ایکس کوس بائی مائنس سائن ایکس سائن بائی یہ ہوتا ہے cos x plus y کا کا ایک کا فارمولا ہے cos x plus y کا یہ فارمولا ہے اور یہاں پر دیکھو یہ آپ کا 0 ہے اس کے بعد یہاں پر یہ 3 0 ہم نے 0 0 0 کیا ہے یہ تو 0 ملے گا یہاں بھی یہ 0 ملے گا اور یہاں پر 1 ٹھیک ہے بچو تو اس طریقے سے ہم نے یہاں پر f x into f y کی بیلو گیاد کر لی f x into f y مطلب ہم نے یہاں پر یہ lhs کو حل کیا تو یہ answer آیا اب ہم rhs کی طرف جائیں تو f x plus y کا مان کیا ہوگا بلکل آسان کام ہے بچو اگر f x برابر اتنا ہے تو اس x کے جگہ پر x plus y لکھ دیا جائے یہاں بھی آپ کو f کے جگہ پر یہ x کے جگہ پر x plus y لکھ دیں تو یہاں پر ہمیں جو کو دھیان دیں جیسے ہم نے ابھی یہاں پر x کا مان کتا لکھا تھا y لکھ دیا تھا تو ہمیں f y مل گیا تھا اب کی بار اس x کے جگہ پر x plus y لکھنا ہے یہاں بھی سب جگہ x plus y لکھنا ہے یہاں پر دیکھو x برابر x plus y رکھنے پر x کمان کتا لکھو گی x plus y لکھو گی تو نصیت روح سے یہ ہو جائے گا f اور x کمان ہم x plus y لکھ دیں یہاں x ہے وہاں پر ہم نے x plus y لکھ دیا برابر اور یہ آپ کا کوئی جو آبیو ہے اس آبیو میں بھی ایسا ہی کرنا ہے کیا کرنا ہے جہاں جہاں x ہے وہاں پر x plus y لکھنا ہے یہ ہے قوس اور اس میں ہمیں x کمان جو دیا ہے x plus y لکھنا ہے پھر یہ مائنس یہاں پر دیکھو سائن اور x کو ہمیں کیا لکھنا ہے x plus y لکھنا ہے اور یہ آپ کا جیرو ہے اسی پرکار یہاں دیکھو سائن سائن اور x کے جگہ پر ہم x plus y لکھیں گے یہاں پر قوس اور x کے جگہ پر ہم x plus y لکھیں گے اور یہ جیرو جیوں کرتے ہوں لکھ لیں اور اسی پرکار یہ آپ کا جیرو جیرو اور یہ آپ کا بند اب آپ دیکھو کہ LHS RHS کیا برابر ہے یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ ہم نے LHS لکھا ہے دیکھو دھیان میں LHS تو یہ ہے ہمارا اور یہ ہمارا جو ہے وہ RHS ہے آپ نے دیکھا کہ LHS اور RHS برابر برابر آ رہی ہیں آ رہے کی نہیں یہاں سے ہم نے کیبل اور کیبل اس کو تھوڑا دھیان سے سمجھو جہاں پر X لکھاتا ہوں وہاں پر X کے جگہ X پلس Y لکھ لیا X پلس Y لکھنے سے ہمارا جو LHS ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے یہ سوری یہ LHS نہیں بلکہ یہ آپ کا RHS ہے یہ آپ کا کیا ہے RHS ہے اور یہ ہمارا LHS ہے تو ہم نے دیکھا کہ LHS اور RHS دونوں برابر برابر آتے ہیں LHS کا من یہ ہے اور RHS کا من یہ ہے دونوں برابر برابر آ رہے ہیں اس کا مطلب پروپ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو لکھنا ہے LHS برابر RHS اور یہاں لکھنا ہے پروپ ٹھیک ہے بچوں یہ ہو گیا question number 13 اس کو نوٹ کر لیں آنگے دیکھتے ہیں دیکھو question number 14 کیا کہتا ہے یہاں چودھمے پرشن میں بھی آپ کو ایسا لکھایا ہے کہ درس آئیے ہمیں یہ دکھانا ہے کہ یہ دونوں پکش برابر برابر نہیں ہیں ایسا پرشن کہتا ہے یہ ہے آپ کا چودھمہ نمبر کا پرشن اور چودھمے نمبر کے پرشن کا پہلا بھاگ ہے اس میں ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ایک آبیو ہے آپ کا پانچ مائنس ایک اور یہ آپ کا چھے ساتھ یہ آپ کا ایک آبیو ہو گیا اور یہاں پر دوسرے آبیو سے اس کا گھڑا کر کے دکھانا ہے یہ ہے آپ کا دو ایک اور یہ تین اور یہ چار ٹھیک تین چار اس کا مان برابر نہیں ہے کائے کی برابر نہیں ہے اس کا مان برابر نہیں ہے دو ایک تین چار دو ایک تین چار اور یہ آپ کا ہو گیا جا کے پانچ مائنس ایک اور چھے اور یہ ساتھ مطلب یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر اے کا بیو میں گھڑا کریں تو اے بھی کبھی برابر نہیں ہوتا ہے بی اے کے تو یہی تو لکھا ہے دیکھو یہ اس کا اس میں گھڑا ہے یہاں پر کیا ہے یہاں پر اس کا اس میں گھڑا ہے مطلب اس کا اس میں اور یہاں پر اس کا اس میں ہے ہے نا تو کل ملا کے یہاں وہی استطیح ہو گئی کہ یہ اگر اے مانا جائے یہ اگر بی مانا جائے تو یہ اے بھی ہو جائے گا اور یہاں پر یہ بی اے ہو جائے گا تو اے بی بی اے برابر ہوتا ہی نہیں ہے بلکل نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر ہم ان کا پہلے دونوں کا گھڑا کریں گے پھر ان دونوں کا گھڑا کریں گے اور دیکھیں گے کہ دونوں اب بھی واپس میں برابر نہیں آئیں گے میرے خیال کر سکتے ہو بڑا سمپل سا کام ہے بچوں اس کو آپ خود کرو ٹھیک ہے اس کو بھی آپ کو خود کرنا ہے آنگے بڑھتے ہیں تھوڑا اور آنگے تو اس میں بھی دیکھو تیسرے اس کا جو دوسرا پارٹ ہے اس میں بھی یہی کرنا ہے اس میں بھی بلکل یہی کرنا ہے اب یہاں پر دو بھائی دو مطلب اس کا کوٹی کتنا ہے دو گھڑیں دو کوٹی ہے اس کی بھی دو مطلب دو گھڑیں دو کوٹی کے آبیو ہیں ان کا گھڑا یہاں پر کرنا ہے اور جو دوسرا بھاگے اس میں تین گھڑیں تین کوٹی کا آبیو ہیں ان کا آپس میں گھڑا کرنا ہے ٹھیک ہے تو میرے خاصے پچھو ان کا ہم بڑے آرام سے گھڑا کر سکتے ہیں دیکھئے چلو ایک کر کے دکھا دیتے ہیں اس کو کر کے دکھا دیتے ہیں دوسرے بارٹ کو کر کے دکھا دیتے ہیں چودما پرشن کا جو دوسرا پارٹ ہے اس کو کر کے دکھا دیتے ہیں یہاں پر دیکھو ہمیں دیا گیا ہے اس کے اب یعب ہیں ایک دو تین یہاں جیرو ایک جیرو جیرو ایک جیرو اور یہاں ہے ایک ایک جیرو ٹھیک ایک اب یو یہ ہے دوسرا اب یو یہاں پر ہے مائنس ایک ایک جیرو اور یہاں پر ہے جیرو مائنس ایک ایک اور یہ ہے آپ کا دو تین دو تین چار دو تین چار اور یہ برابر نہیں ہے کائے کے برابر نہیں ہے اب یہ ادھر کر لیں یہ ادھر کر لیں ہے نا تو ہمیں یہاں پر اس پرکار سے دکھانا ہے مائنس ایک ایک جیرو اور یہ جیرو مائنس ایک ایک اور یہاں پر دو تین چار اور اس کا گوڑا اس کا گوڑا ایک دو ایک دو تین ایک دو تین یہ ہے جیرو ایک جیرو اور یہ ہے ایک ایک جیرو اس میں دیکھو دونوں پکچوں میں ہم دونوں پکچوں کو حل کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ برابر برابر نہیں آئیں گے پہلے ہمیں ان دونوں کا گوڑا کر کے دیکھنا ہے پھر ان دونوں کا گوڑا کر کے دیکھنا ہے اور دیکھیں گے برابر بلکل نہیں آئیں گے کسائیں کسی پرکار کا کوئی سمجھنے نہیں ہیں تو پہلے بچوز یہاں پر lhe claimed میں ہم آپس میں پہلے گوڑا کر لیں لے بچوز کیا لکھا ہوا ہے permite یہاں جو لکھا ہے وہ پہلی بالی جو پنگٹی ہوتی ہے اس میں پہلے والے اس طرف میں گوڑا کرتے ہیں تو بھئی یہاں ہم دیکھو 1 کا گوڑا minus 1 میں کرو گے minus 1 لکھو گے 2 کا گوڑا 0 میں کرو گے 0 لکھو گے 3 کا گوڑا 2 میں کرو گے یہاں 3 دونی 6 لکھو گے پہلا یہ اب آپ کا ایک کمپلیٹ ہو گیا اسی والی پندسہ کا ہم دوسرے والے اس طرف میں گوڑا کریں گے تو 1 کا گوڑا ہم یہاں 1 میں کریں گے دیکھو دہاں دیں 1 کا 1 میں گوڑا دیکھو enterکتہ ہوگا ایک ہوگا دو کا گڑنہ مائنس ایک میں مائنس کا دو ہوگا تین کا گڑنہ یہاں تین میں کرو گے تو یہاں سے نو ہوگا اور اس کے بعد اسی والی پنگت کا تیسرے والے سن میں گڑنہ کریں گے دو خوئر یہ تو جیرو ہو جائے گا ایک کا گڑنہ جیرو میں جیرو دو کا گڑنہ ایک میں یہاں پلس دو لکھ دے ہیں اور پھر اس کے بعد تین کا چار میں گڑنہ تین چکو بارہ ہمیں لکھنا ہے بچوں یہاں دیکھو پہلی رو آپ کی complete ہوگئی اب ہم دوسری رو کا گناہ یہ ہے دوسری رو اس کا بھی دکھو گناہ کریں گے پہلے 0 کا گناہ یہاں کرنا ہے تو یہاں پر ہمیں لکھنا ہے 0 کا گناہ کروگے تو یہاں پر 0 ملا گا 0 کا گناہ minus 1 میں 0 1 کا گناہ 0 میں تو یہ بھی آپ کا دکھو 0 ہوگا اور اس 0 کا گناہ 2 میں کروگے یہ بھی آپ کا 0 ہوگا بڑے تسلیت سکھو کسی پر اگار کی کوئی سمجھیں نہیں دیکھو اب یہ سیکنڈ والی جو پنگتی چل رہی ہے اس کا گناہ اب سیکنڈ والی کولم میں کرنا ہے اس کا گناہ جیرو میں کرو گے وہ جیرو ہو جائے گا جیرو کا گناہ ایک میں جیرو پھر ایک کا گناہ مائنس ایک میں کرو گے یہاں پر مائنس ایک مل جائے گا جیرو کا گناہ تین میں کرو گے تو یہاں پر بھی جیرو ملے گا اب اسی والی پنگت کا یہاں دیکھو تیسرے والی کولم میں گناہ کرنا ہے 0 سے گڑھن کروگے 0 ہو جائے گا اور 1 سے گڑھن 1 کا پلس 1 ہی مل جائے گا اور 0 کا گڑھن 4 میں کروگے تو یہ بھی آپ کا 0 ہو جائے گا اب ہم نے دوسری والی پنگتی کا بھی گڑھن کر لیا یہاں پر آتے ہیں تیسری والی پنگت پر تیسری والی پنگت میں بھی بلکل اسی پرکار پہلے نمبر سے یہاں پر دکھو پہلے قولم میں گڑھن کروگے 1 کا گڑھن منس 1 میں ہمیں منس 1 مل جائے گا پھر یاہوں ایک کا گڑا جیرو میں کرو گے بچوں جیرو ہو جائے گا اور یہاں جیرو میں دو کا گڑا یہاں بھی ہمیں جیرو میں جاتے گے اب یہاں دیکھو اس کا یہاں گڑا کرو گے ایک کا ایک میں گڑا ایک ایک کا گڑھاں مائنس ایک میں یہاں مائنس ایک اور پھر جیرو کا گڑھاں کروگے تو نشط روپ سے اس کو ہم جیرو لکھیں اب دیکھو یہاں پر بھی انتیم بالے میں کر دو جیرو ہو جائے گا یہ ایک کا ایک میں گڑھاں ایک ہو جائے گا اور پھر جیرو کا گڑھاں چار میں کروگے تو یہاں بھی ہمیں جیرو لکھیں اتنی بات بچو ٹھیک ہے اگر اتنی بات ٹھیک ہے تو سمجھو LHS تو ہو گیا LHS ہو گیا یہاں پر دیکھو چھے ہے اس میں سے ایک گھٹا ہوگے یہاں ہمیں پانچ مل جائے گا یہاں پر دس دس میں سے دو گھٹا ہوگے تو آٹھ یہ ہو جائے گا یہاں پر یہ چودہ ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا چودہ اس کے بعد یہاں دیکھو یہ تو جیرو ہے بلکل صحیح یہاں پر مائنس ایک ہے اور یہاں پر آپ دیکھو یہ ایک ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھو یہ بھی مائنس ایک ہے اور یہ آپ کا ایک میں سے گھٹا ہے گا یہ بھی جیرو ہو جائے گا اور یہ آپ کا ایک ہے تو اس طریقے سے ہم نے LHS مطلب ان دونوں کا گھڑا کر لیا تو یہ دیکھو اتنا مل گیا اب آپ RHS کا بھی آپس میں اگر گھڑا کریں تو اتنا نہیں ملنا چاہیے یادی نہیں ملتا ہے اس کا مطلب اس کا گھڑن فل اس کے گھڑن فل کے برابر نہیں ہے اتنا ہی تو ہے تو اب آپ چلو یہاں پر لیکھ لیتے ہیں RHS یہاں لیکھ لیتے ہیں RHS ان کا بھی دونوں کا آپس میں دیکھو گھڑا کر کے دیکھیں اس پنگتی کا اس اس طرح میں گھڑا کرنا ہے مائنس کا ایک یہاں دیکھو ہوگا مائنس ایک کا ایک میں گھڑا مائنس ایک ہو جائے گا اس ایک کا گھڑا جیرو میں کرو گے پلس جیرو لکھو گے اور جیرو کا گھڑا پھر ایک میں تو یہ بھی دیکھو جیرو ہو جائے گا پہلا آپ یہاں کمپلیٹ ہو گیا اب یہاں پر دیکھو دوسرے والے اس طرح میں گھڑا کرو تو مائنس کا دو کیا لکھنا ہے مائنس میں دو پلس میں یہاں پر دیکھو ایک لکھنا ہے اور یہ آپ کا پلس جیرو لکھنا ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا آپ اسی والی رو کا یہاں گھڑا کرو گے یہاں دیکھو مائنس کا تین مل جائے گا اور پلس جیرو پلس جیرو دونوں جگہ یہاں پر دیکھو جیرو پلس جیرو لکھنا ہے ٹھیک ہے بچو اس کے بعد یہاں پر دیکھو آپ دوسری والی جو پنگتی ہے اس کا گھڑا کر لیں یہاں پر جیرو کا گناہ پہلے ایک میں جیرو ہو جائے گا یہاں مائنس ایک کا جیرو میں گناہ یہ بھی جیرو ہو جائے گا ایک کا ایک میں گناہ یہاں ایک ہو جائے گا اب دوسری بالے میں آجاؤ بھئی یہاں پر جیرو یہاں جیرو سے گناہ کرنا ہے نا تو دو میں گناہ جیرو ہو جائے گا مائنس ایک کا ایک میں گناہ کرو گے یہاں پر مائنس ایک ملے گا اور ایک کا ایک میں گناہ پلس ایک مل جائے گا انت میں یہاں پر دیکھو جیرو یہاں 0 کا گناہ 3 میں 0 پلس یہ بھی دو کو 0 اور یہ بھی 0 دھن دو, 0 پلس 0 آپ کو لکھنا ہے انت میں دو کو تیسری بالی روک کی num Eagles تو یہاں پر 2 کا گناہ پہلے کروگے 1 میں 2 3 کا گناہ 0 میں کروگے یہاں 0 4 کا گناہ 1 میں کروگے 4 اکم 5 اتنا ٹھیک ہے یہاں دوسرے والے کولم میں گناہ کرو تو 2 کا 2 میں گناہ یہاں 4 لکھنا ہے 3 کا گناہ 1 میں پلس کا 3 لکھ دیں اور چار کا گوڑا ایک میں کرو گے تو پلس کا چار لکھنا ہے یہاں دیکھو دو کا تین میں گوڑا چھے لکھنا ہے اور یہاں پر یہ جیرو لکھنا ہے اور یہ بھی آپ کا جیرو لکھنا ہے پلس جیرو پلس جیرو لکھنا ہے اب آپ دیکھو دھیان سے یہ آپ کی رحیس ہو گئی مائنس ایک یہاں دیکھو مائنس کا ایک یہ بھی آپ کو ملے گا مائنس کا دو ہے پلس ایک تو مائنس ایک ملے گا یہاں مائنس کا تین یہاں دیکھو یہ ایک ہے یہاں پر جیرو ہے مائنس ایک پلس ایک یہ جیرو ہو جائے گا یہ تو آپ کا جیرو ہے چار دو چھے یہاں پر آپ کو مل جائے گا چار تین سات اور چار گیارہ ہے نا گیارہ یہاں لکھ دیں اور یہ آپ کا چھے تو بچوں اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہ LHS ہے اور یہ RHS کیا LHS RHS برابر ہیں قداب ہی برابر نہیں ہے آپ کو لکھنا ہے چونکہ LHS does not equal to RHS برابر برابر نہیں ہے آتا یہ اور یہ برابر برابر نہیں ہے یہ آپ کو پروب کر کے دکھانا تھا کہ وہ LHS اور RHS برابر نہیں ہے ٹھیک ہے بچوں تو اس طریقے سے اس کو حل کرنا ہے آپ کو نوٹ کریں جلدی سے تو چلی آتے ہیں question number 15 پر بچوں دیکھو یہ پندرما یہ آپ کا کیا تھا چودھ میں پرشن کا دوسرا بھاگ تھا چودھ میں پرشن کا دوسرا بھاگ تھا اب آپ کو دیکھنا ہے question number 15 دیکھیں پندرما پرشن دیکھیں پندرما پرشن میں بچوں کوئی آبیو A دیا گیا ہے اور اس میں ایسا کہا ہے تو A square minus 5A plus 6 I کا معنی آپ کو بتانا ہے I کا مطلب تصمک آبیو ہوتا ہے identity matrix جس کو کہتے ہیں تو بس ہمیں کیا کرنا ہے یہ آپ کا ایک آبیو دیا گیا ہے A square minus میں 5A اور plus میں یہ 6I کیا ہے 6I اس کا پورے کا مان ہمیں بتاؤ کتنا ہوگا بچوں ایک بات تو بڑے آرام سے آپ کو یہاں دکھائی دے رہے گی ان دونوں کی جوڑنا پڑیں گے بلکل آسان سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے بچوں A square گیاد کرنا ہے A square کا مطلب کیا ہوتا ہے A میں A کا گڑا کرنا ہے A میں A کا گڑا کرنا ہے A into A کہہ سکتے ہو A into A کا مطلب دیکھو یہ A ہے نا اس کا اسی میں گڑا کرنا ہے یہاں لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھو 2 0 1 یہاں پر ہے 2 1 3 اور یہاں پر ہے 1 minus 1 اور یہ 0 ٹھیک ہے یہ آپ کا کیا ہے آپ view A دیا گیا ہے وہ ہے اس میں اسی کا گڑا کرنا ہے A کا ہی گڑا کرنا ہے 2 0 اور 1 اور یہ آپ کے پاس ہے 2 0 1 اور یہ آپ کے پاس 2 1 3 اور پھر 1 minus 1 0 اس میں ہمیں کیا کرنا ہے گڑا کرنا ہے بچوں گڑا آپ نے آپ تو بہت اچھی سے سیکھ لیا ہے ہم پہلی والی پنگٹی اٹھاتے ہیں دوسرا والا یہ پہلا والا ہی اسطم اٹھاتے ہیں پہلی پنگٹی اور پہلی اسطم کا گڑا کر دیتے ہیں پھر پہلی پنگٹی دوسرے اسطم کا گڑا کر دیتے ہیں پھر پہلی پنگٹی اور تیسرے اسطم کا گڑا کر دیتے ہیں تو ہمیں ایک پوری پنگٹی تیار ہو جاتی ہے یہاں دیکھو دو کا دو میں ملٹیپلائی فور چار لکھ دیں دو کا دو میں گڑھا چار پھر سون کا گڑھا کرو گے بھائیے پلس سون لکھ دیں سون کا گڑھا دو میں آیا اور اسی پرکار پلس پھر ایک کا ایک میں گڑھا کر دیں تو ایک ہو جائے گا بچو یہاں سے اس کا گڑھا اس میں کر لیا ایک اب تیار اب آنگے اسی والی پنگت کا ہم یہاں گڑھا کریں گے تو دیکھو کر دیتے ہیں بلکل آرام سے سون تو یہ ہو جائے گا دو کا گوڑا سون میں سون ہو جائے گا سون کا گوڑا کریں گے ایک میں یہ بھی سون ہوگا اب ایک کا گوڑا مائنس ایک میں کریں گے تو مائنس کا ایک ہو جائے گا ایک دوسرا بھی اب تیار ہو گیا اب ہمیں تیسری والے اس طرح میں گوڑا کرنا ہے پنگتی وہی رکھنی ہے دو ایک ہم دو سون کا گوڑا تین میں سون ہو جائے گا ایک کا گوڑا سون میں یہ سون ہو جائے گا یہاں تک تو ہم لوگ پہنچے گئے پہلی والی پنگتی کا گناں ختم پہلی پنگتی تیار اب دوسری والی پنگتی کی باری آئی اس کا گناں ہمیں کرنا ہے پہلے اس میں پھر اس میں پھر اس میں تو ہماری یہ والی پنگتی تیار ہو جائے گی کر دیتے ہیں بلکل آسان سے دو کا دو میں گناں وچو چار مل جائے گا دو دونی چار ایک کا گناں دو میں کرنا ہے تو پلس دو یہاں مل جائے گا ایک دونی دو تین کا گناہ ایک میں کرنا ہے تو پلس تین اکم تین پہلا بھی اب مل گیا پنگتی بدلنی نہیں ہے اب اس طرح میں بدلنا ہے دو کا گناہ جیرو میں جیرو ایک کا گناہ ایک میں کرو گے پلس ایک لکھنا ہے تین کا گناہ مائنس ایک میں کرو گے مائنس کا تین لکھنا ہے اب یہاں پر دیکھو پھر تیسرے والے اس طرح کی باری آگئی دو کا گناہ کرنا ہے ایک میں دو اکم دو ایک کا تین میں گناہ تین اکم تین اور یہ آپ کا جیرو میں جب گھڑا کرو گے تو یہ ہمیں جیرو مل جائے گا ہماری دوسری پنگتی تیار ہو گئی اب ہمیں تیسری والی پنگتی سے گھڑا کرنا ہے تب ہمیں تیسری پنگتی کے ابھی ہم مل جائیں گے یہاں دیکھو ایک کا گھڑا پہلے دو میں کرو گے دو ایک ہم دو ایک کا دو میں گھڑا پھر یہاں پر مائنس ایک اور یہ پلس کا دو تو یہاں سے مائنس کا دو ہو جائے گا مائنس ایک دو نہیں مائنس کا دو باری آئیے یہاں 0 میں گناہ کروگے 0 مائنس 1 کا 1 میں گناہ مائنس 1 ہو جائے گا 0 کا گناہ یہاں کروگے مائنس 1 میں یہ بھی آپ کا 0 لکھوگے ٹھیک ہے اب تھرڈ والا کولم 1 کا گناہ 1 میں کروگے 1 مائنس 1 کا 3 میں کروگے تو مائنس کا 3 اور یہ 0 میں 0 کا گناہ کروگے تو ہمیں 0 مل جائے گا کتنی بات ٹھیک ہے بس سمجھو گناہ ہو گیا A سکوائر کا مان ہم نے نکال لیا 4 اور 1 پانچ یہاں لکھیں گے مائنس 1 اور یہ اب دیکھو 2 ہے اس کو 2 لکھ لیں اس کے بعد یہاں دیکھو 4 2 6 6 3 9 اس کو 9 لکھوگے یہاں پر 1 میں سے مائنس کا 3 تو مائنس کا 2 ملے گا یہاں 2 اور 3 5 ہو جائے گا یہاں دیکھئے 2 میں سے 2 گھٹا ہے گا 0 ہو جائے گا یہاں پر مائنس 1 ہو جائے گا اور یہاں سے مائنس کا 2 ہمیں مل جائے گا ٹھیک A سکوائر مل گیا اب جب ہمیں A سکوائر مل گیا اب ہمیں جرورت ہے مائنس 5A کی مائنس 5A مطلب جو A ہے نا اس میں 5 کا گھڑا کرو گی تو 5A ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہم سیدھا لکھ لیتے ہیں اب میرے خیال سے ہم سیدھا بھی کر سکتے ہیں بڑے آرام سے سیدھا کر سکتے ہیں دھیان سے سمجھو ہمیں A سکوائر مائنس 5A پلس 6I اس کی value گیاد کرنی ہے یہاں سمجھو ٹھیک ہے A سکوائر کا مان ہم نے نکال لیا تو ہمیں یہ لکھ دینا ہے جیوں کہتے ہوں پہلا بھی آپ حیدوں کو پانچ یہ پہلی رو پولی لکھ لیں پانچ پھر مائنس 1 اور یہ آپ کا دو تیسری رو ہے نو اور یہ مائنس کا دو اور پھر پانچ اور یہ تیسری جو رو ہے جیرو مائنس 1 جیرو مائنس 1 اور مائنس کا دو یہ تو ہو گیا A سکوائر پھر یہاں مائنس ہے اور پھر پانچ ہے اور یہاں پر A لکھنا ہے A جو ہے نا A آبیو وہ ہمیں دیا گیا ہے اس کو لکھ دیتے ہیں دو جیرو دو جیرو ایک لکھنا ہے پھر یہاں لکھنا ہے دو ایک تین دو ایک تین لکھنا ہے دو ایک تین پھر لکھنا ہے ایک اور مائنس ایک اور جیرو لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے لکھ لیا یہ آپ کا یہ پانچ اے ہو گیا ٹھیک مائنس پانچ اور یہ اے ہو گیا پلس یہاں لکھنا ہے چھے اور یہاں پر آئی آئی کا مطلب سمجھتے ہو تتصمک آبیو لکھنا ہے تتصمک آبیو آپ جانتے ہو پرتیک ایلیمنٹ 0 ہونے چاہیے مخ بکارڈ کی سب ہی آبیاب ایک ایک ہونے چاہیے تو آپ کو یہاں پر تین گھنے تین کرم کا آبیو لکھنا ہے تین گھنے تین کرم کا تتصمک آبیو لکھنا ہے 1 0 0 0 1 0 اور 0 0 1 لکھنا ہے اس طریقے سے کمپلیٹ ہے اتنی بات سمجھ میں آئی تو آنگے بڑھیں بلکل اقدم آسان سے اب آپ کو آنگے چلنا ہے یہاں پر دیکھو اس کو جیونک آتے ہو یہاں آپ دیکھتے ہو مائنس پانچ لکھا ہے اس پانچ کا اندر ہم گھڑا کریں گے یہاں پر چھے لکھا ہے اس چھے کا اندر گھڑا کریں گے اور گھڑا کرنا کیا مطلب ہوتا ہے پرتیک اب میں اس کا ہمیں گھڑا کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھو یہ پانچ مائنس ایک اور دو یہاں پر ہے یہ نو مائنس میں دو اور یہ پانچ اور یہاں پر جیرو مائنس ایک مائنس دو یہ آپ جیونک آتے ہو لکھیں پھر مائنس اور یہاں سے دیکھیں پانچ کا گھڑا کر لیتے ہیں پانچ کا گھڑا کرو گے پانچ دو نہیں دس یہاں لکھنا ہے پانچ کا گھڑا جیرو میں جیرو لکھنا ہے پانچ کا گناہ ایک میں کرو گے تو پانچ مل جائے گا پانچ کا گناہ دو میں کرو گے دس مل جائے گا پانچ کا گناہ ایک میں کرو گے تو یہاں پر پانچ مل جائے گا پانچ کا گناہ تین میں کرو گے یہاں میں پندرہ مل جائے گا اسی پرکار تیسری والی رو میں گناہ کرو گے پانچ کا ایک میں پانچ پانچ ایک ہم پانچ تو یہ رل پانچ ہو جائے گا اور سون میں گناہ کرو گے سون مل جائے گا ٹھیک ہے پلس یہاں دیکھو چھے پلس کا نسان ہے پھر چھے کا اندر جب گھڑا کروگے تو یہاں لکھو گے چھے جیرو 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 چھے جیرو اور جیرو جیرو چھے لکھنا پڑے گا آپ کو دھیان سے سمجھو اتنی بات ٹھیک ہے تو بچوں دیکھو اب ہم یہاں پر دیکھو ان کا حساب کتاب کر لیتے ہیں کیا کرنا ہے سنگت ابیابوں کو جوڑتے ہیں اور گھٹاتے ہیں تو یہاں دیکھو پانچ ہے اور یہاں پر ہے مائنس کا دس یہ مائنس کا چن ہے تو اس عبیاب کو آپ کو گھٹانا ہے ٹھیک ہے اور یہ عبیاب جوڑنا ہے آپ کو یہاں لکھنا ہے پانچ پھر اس کے بعد لکھنا ہے مائنس میں دس اور پھر اس کے بعد پلس کا چھے لکھنا ہے یہاں سے دیکھو یہ پہلا عبیاب تیار ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ دیکھو ہے مائنس کا ایک دھیان سے سمجھو تھوڑا نیچے لکھ لیں تھوڑا نیچے لکھ لیں جگہ تھوڑی سورٹ ہو رہی ہے یہاں پر ہے یہ پانچ اور اس کے بعد یہ ہے مائنس کا دس اور پھر پلس کا چھے ٹھیک ہے یہ آپ کا پہلا عبیاب تیار ہو گیا دوسرا عبیاب دیکھو مائنس کا ہے یہ ایک اور یہ مائنس کا جیرو تو بھائی جیرو کو چاہے مائنس جیرو لکھ دو یا پلس جیرو لکھ دو کوئی فرق نہیں لیکن یہاں یہ بھی آپ کا جیرو ہے دیکھو یہ پلس جیرو لکھ لو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد تیسرا عبیاب ہے یہ دیکھو دو ہے اور یہ مائنس پانچ ہے تو دو پھر لکھنا ہے مائنس پانچ اور پھر آپ کو لکھنا ہے پلس جیرو ٹھیک ہے یہ لکھنا ہے اس طریقے سے دیکھو پہلی رو آپ کی تیار ہوتی ہے ٹھیک ہے پہلی رو تیار اس کے بعد دیکھو دوسرے رو کے عبیابوں کو جوڑیں گھٹائیں بھائی نو تو آپ کا یہ ہے اور اس کے سنگت دیکھو یہ کون سا ہے مائنس کا آپ کا یہ ہے دس مائنس کا دس لکھیں گے نو مائنس کا دس اور پلس جیرو آپ کو یہاں جیرو لکھنا ہے اس کے بعد دیکھو دوسرا اب یہ مائنس کا ہے دو اور اس کے سنگت یہاں مائنس کا ہے یہ پانچ دھیان سے سمجھو مائنس کا ہے نا یہ مائنس لگا اس کو یاد رکھو گھٹانا ہے مائنس کا پانچ اور یہاں پلس کا ہے چھے پلس کا کیا ہے چھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھو یہ پانچ پانچ ہے یہ پانچ ہے اور یہاں پر یہاں پر دیکھو یہ مائنس کا پندرہ لکھنا ہے کتنا لکھنا ہے مائنس کا پندرہ لکھنا ہے اور پلس میں یہ آپ کو جیرو لکھنا ہے دوسری رو آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے تیسری رو کے آپ کو جوڑو گھٹا ہو بھئی یہ جیرو ہے یہاں پر یہ مائنس کا پانچ ہے جیرو مائنس کا پانچ جیرو مائنس کا پانچ اور یہاں پر بھی جیرو ہے اس کے بعد دیکھو یہ مینس کا ہے 1 مینس کا 1 لکھ دیا یہاں مینسbs پلس کا ہو جائے گا 5 دھیان سے اس کو سمجھو مینس بلس یہ پانچ لکھنا ہے پھر اس کے بعد پلس 0 لکھنا ہے یہ 0 لکھنا ہے انتوالا ہے یہ 7 مینس بلد یہ مینس سمجھو پلس میں 6 zijn پلس 6 لکھنا ہے اس طرح اب تو میرے خال سے بڑے آرام سے ان کا ہمیں جوڑ گھٹا کے آنسر لکھنا بڑی آرام سے یہاں آنا چاہیے 6 5 11 10 گھٹا ہوگی تو یہاں پر ہمیں دیکھو ایک پہلا ابھی اب ایک مل جائے گا اس میں پہلا یہ دوسرا ابھی اب مائنس ایک ہے دھیان سے سمجھو مائنس ایک یہاں پر یہ مائنس کا تین پہلی رو ہماری تیار ہو گئی اس کے بعد دیکھو یہاں پر 9 ہے اور یہ 10 گھٹا ہوگی مائنس کا ایک اس کے بعد یہاں پر دیکھو 6 5 اور 7 7 مائنس کا 7 اور پلس کا 6 تو یہ مائنس کا ایک مل جائے گا اور اس کے بعد یہاں دیکھو 15 مائنس کا ہے 5 گھٹا ہوگی مائنس کا ہمیں 10 مل جائے گا یہاں پر دیکھو مائنس 5 بلکل ٹھیک ہے مائنس 5 لکھوگی یہاں پر ہمیں 4 لکھنا ہے 5 میں سے ایک گھٹا ہو 4 مل جائے گا اور یہاں سے 6 میں سے دو گھٹا ہوگی تو یہاں پر بھی ہمیں 4 ملے گا بچو یہ اس کا انصر ہے ٹھیک ہے تو a سکوائر مائنس پانچ اے پلس چھے آئی کا مطلب سیدھی بات ہو گئی ہمیں اس پورے کا یہ آنسر دیکھو مل دا ہے کسی پرگار کی کوئی سمجھا نہیں ہے بس کےبل اور کےبل اتنا یاد رکھنا ہے اتنا دھیان رکھنا ہے کہ پہلی جو ہمیں اے دیا گیا اس کا اسکوائر کیسے کرو گے ہم اے کا اے میں گنا کر کے اے اسکوائر پہلے گیا کر لیں اور پھر اس کے بعد میں اے سکوائر کا مان دیکھو ہمیں یہ رکھنا ہے پھر مائنس پانچ جو کاتیوں اے کا مان پرشن میں دیا گیا وہ لکھنا ہے پلس چھے انٹو آئی آئی کا مطلب تتشمہ کا عبیو لکھنا ہوتا ہے تین گوڑے تین کرم کا تتشمہ کا عبیو کیا ہوتا ہے مکھ بکارڈ پر ایک ایک عبیاب ہوں باقی سب ایلیمنٹس سون ہوتے ہیں ایسا عبیو کیا کہلاتا ہے تین گوڑے تین کرم کا تتشمہ کا عبیو ہوگا اس میں عبیاب کتنے ہوں گے مکھ بکارڈ پر آپ کو ایک ایک لکھنا ہے باقی سب عبیاب سون لکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دوکھوں پانچ سے ملٹیپلائی پرتیک پد میں پرتیک ایلیمنٹس میں پانچ سے گڑاں کر دیں یہاں پر چھے سے گڑاں پرتیک ایلیمنٹس میں کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پر پانچ کا گڑاں کر لیا یہاں پر چھے کا گڑاں کر لیا اس کے بعد یہاں پر ان کا ہم نے جوڑ گھٹا کر لیا مطلب پلس والے جو ہیں ان کو جوڑنا ہے اور یہ بیچ کا مائنس ہے تو اس والے کے عبیابوں کو گھٹانا ہے اور گھٹانے جوڑنے کے بعد یہ ہمارا عبیو آ گیا تو اس کی ویلو ہم سے پونچھی گئی تھی بچو یہ ہو گئی تو اس کو نوٹ کر لیں بچو بلکل ٹھیک اگر ہم یہ دیکھیں جو پندرما پرشن ہے آپ کا بلکل اسی کے ایک آرڈنگ آپ کا سولما بھی پرشن ہے دھیان سے سمجھو تو اسی کے ایک آرڈنگ آپ کا یہ سولما پرشن ہے جو پندرما پرشن لکھا ہے بلکل ٹھیک اسی پرکار سے سولما پرشن ہے آپ سے یہاں کہتا ہے کہ اے کیوب مائنس 6 سکوائر پلس 7 اے پلس 21 برابر 0 صد کر دو آپ کی بار برابر میں 0 صد کرنا ہے لیکن اے کیوب لکھا ہے یہاں پر اے کیوب لکھا ہے تو بھئی اے کیوب کا مان تب گیات ہو پائے گا پہلے اے سکوائر کرنا پڑے گا اے سکوائر میں پھر سے اس کے بعد میں اے سکوائر تو پہلے ہی نکلا آئے گا جب اے کیوب نکالو گے اس سے پہلے ہمیں اے سکوائر نکرنا پڑے گا تو یہاں پر ہمیں اے کیوب کی دیکھو جرورت ہے اے کیوب کی جرورت ہے پھر اس کے بعد میں مائنس میں 6 اے سکوائر کی یہاں پر جرورت ہے پلس 7 اے اور اس کے بعد میں پلس 2 اے لکھا ہے یہ آپ کا ہے اس کا انصر ہمیں 0 دینا ہے تو میرے ایک حال سے بچوں جو اے کیوب کا مہن آپ نکال سکتے ہو یہاں رکھو گی اے سکوائر کا بھی مہن ہم نے نکالا ہوگا وہ یہاں لکھنا ہے اس میں 6 کا گڑا کرنا ہے اے کا مہن پرشن میں دیا جائے گا اس میں 7 کا گڑا کرنا ہے اور 2 اے کا مطلب تو آپ جانتے ہو تصمک ابیو لکھنا ہے جو اس میں لکھا ہے بلکل ٹھیک وہی لکھنا ہے 1 0 0 0 1 0 0 0 1 لکھنا ہے اور اس میں 2 کا گڑا کرنا ہے پھر سب ہی ابھیبوں کے جو ابیو چار ہو جائیں گے ایک دو تین چار سنگت پدوں کو جوڑو گے اور اس کے سنگت پدوں کو گھٹا ہوگے تو نسچت روپ سے جوڑنے گھٹانے پر آپ کا انسر جیرو آئے گا مطلب ابیو ہوگا جیرو 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 مطلب تینوں پنگتیوں کے سب ہی اب سون سونے نکلیں گے تو اب ہم اس کو لکھیں گے جیرو ابیو ہے سون نابیو ملا گا ٹھیک ہے بچو تو میرے خیال سے اس کو انگلا جو پرشن ہے آپ کا سولما یہ آپ خود کروگے یہ سولما پرشن آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے اگر بائی دے بے کسی پرکار کی سمجھ سے آتی ہے بچو کتائی پریسان نہ ہو ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤگے تو اس کا ہم کیبل اور کیبل ایک ہی پرشن کا ہم سولو کر کے آپ کو ویڈیو بھیجیں گے ٹھیک ہے تو کتائی پریسان نہ ہو یادی بائی دے بے نہیں آتا ہے تو کمنٹ سیکسن میں کمنٹ جیرو رو کریں ٹھیک ہے اس کے بعد سولما پرشن کے بعد ہم لوگ پہنچتے ہیں question number 17 میں پر دیوکو دھیان دیں question number 17 کی باری کیا ہے دیوکو دھیان دیں یہ آپ کے پاس ہے 17 نمبر پرشن اس میں لکھا ہے یہاں پر دیا گیا ہے یہاں پر دیا گیا ہے یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے اس کے ابھیاب یہاں پر ہیں ہمیں تین مائنس دو تین مائنس دو چار مائنس دو یہ ایک کوئی آبیو ہے اور یہاں پر ایک آئی تتھمک آبیو یہاں پر ہے دیکھو اس کو ہمیں پتا ہے 1001 ہوتا ہے بائی دے بے اس میں دیا گیا ہے اگر نہ دیا جاتا تو ابھی اس کو ہم تتھمک آبیو کو یہی لکھتے ہیں ہمیشہ ہمیں پتا ہے آئی برابر کیا ہوتا ہے 1001 ہوتا ہے اور آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ اے اسکوائر برابر a سکوائر برابر k into a اور مائنس میں 2i ہو تو k کا مان بتاؤ ایسا پرشن میں پہنچا گیا ہے بچو یہ آپ کا پرشن ہے a کا مان دیا ہے i کا مان دیا گیا ہے اور ایسا ہو کہ a سکوائر برابر k مائنس 2i ہو تو k کا مان بتائیے تو یہاں پر کیا کرنا ہے بچو پہلے ایک کام تو یہ ہے ہمیں a سکوائر نکالنا ہوگا اور a سکوائر کا مطلب ہوگا a into a یہ بھی ہمیں پتہ ہے اور A into A کا مطلب A سے A کا ہمیں کیا کرنا ہے گھڑا کرنا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے A کے عبیو کے جو عبیاب ہیں وہ ہیں 3-2 اور یہاں 4-2 3-2 اور یہاں 4-2 ہمیں اسی عبیو کا اسی عبیو سے گھڑا کرنا ہے تو ہمیں A سکوائر مل جائے گا تو کوئی 3 ترکنو 3 کا 3 میں گھڑا اور پھر مائنس 2 کا یہاں پر کرنا ہے 4 میں گھڑا تو مائنس کا 8 ملے گا اس کا اس میں گھڑا اس کا اتنے گھڑا پہلا عبیاب ہو گیا اس کے بعد اسی پنگت کا یہاں گھڑا کرنا ہے مائنس کا کرنا ہے 6 پھر یہاں پر مائنس مائنس یہ پلس پلس کا ہو جائے گا 4 ٹھیک پہلی پنگت کا کام ختم دوسری پنگت کی باری آتی ہے 4 کا 3 میں گھڑا 12 کر دو 4-12 اور یہاں مائنس کا 8 لکھ لو کتنا لکھو گی مائنس کا 8 تو اس کا گھڑا اس میں ہو گیا اب بھائیا یہاں کر لو تو 4 کا گھڑا ریڑ کا 2 میں ریڑ کا ہو جائے گا 8 مائنس مائنس پلس اور 2 کا 2 میں گھڑا 4 کرنا ہے تو یہ دیکھو a2 گھات ہو گیا 9 میں سے 8 گھٹا ہو گئے یہاں پر لکھنا ہے مائنس 2 اور یہاں پر لکھنا ہے 4 اور یہاں پر لکھنا ہے مائنس 4 یہ ہو گیا a2 کتنی بات ٹھیک ہے یادی a2 ہم نے نکال لیا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے جو دیا گیا یہ دیا گیا ہے یہ پورا سمی کر اتنا دیا ہے چونکہ یہاں لکھ دیں چونکہ دیا ہے کیا دیا گیا ہے یہ دیا گیا ہے کہ a2 ہے وہ کی کے برابر ہے a2 برابر ہے k into a minus 2i کے برابر ہے تو اب یہاں دیکھو a2 کا مان دیا گیا ہے اس کو لکھ دیتے ہیں 1 minus 2 اور یہاں پر 4 minus 4 یہ a2 ہو گیا برابر میں k اور یہاں پر a لکھ دیں جو پرشن میں دیا گیا ہے 3 minus میں 2 اور یہاں پر 4 ہے اور minus کا 2 ہے یہ a ہے اور minus میں 2 اور جبکہ i کا مان 100 01 ہوتا بھی ہے اور پرشن میں بھی دیا گیا ہے دیا گیا ہے اب یہاں دیکھو پہلا یہ پھر جو کتیوں لکھنا ہے 1 minus کا 2 اور یہاں 4 minus کا 4 لکھنا ہے اور یہاں برابر یہاں اس میں کیا کرنا ہے k کا ہمیں گڑا کرنا ہے k کا گڑا کریں گے تو پرتیک element میں k کا گڑا ہو جائے گا تو یہاں پر ہمیں لکھنا ہے 3 k یہاں پر لکھنا ہے minus میں 2 k اور یہاں لکھنا ہے 4 k اور یہاں لکھنا ہے minus میں 2 k لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر بھی ہمیں 2 سے multiply کرنا ہے 2 اکم 2 یہاں 0 اور یہاں 0 اور 2 اکم 2 یہاں لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دیکھو 1 minus 2 اور یہاں 4 minus 4 لکھو گی برابر کا نسان لگاؤ اور یہاں سے ان ابیابوں کو آپس میں کیا کرنا ہے گھٹانا ہے تو یہاں دیکھو 3 k میں سے گھٹانا پڑے گا دیکھو دھیان دیں 3 k minus کا 2 3 k میں سے کیا گھٹانا ہے 2 گھٹانا ہے اس کے بعد minus 2 k میں minus 2 k میں ہمیں 0 گھٹانا ہے تو 0 گھٹانا کا کوئی خاص مطلب نہیں چار k میں سے 0 گھٹانا ہے تو یہاں بھی 4 k لکھ لیں اور minus 2 k minus 2 k اس میں گھٹانا ہے 2 ٹھیک تو اب یہاں پر دونوں ابیو یہاں پر برابر برابر لکھے ہیں تو 2 ابیو برابر تب ہوتے ہیں جب ان کے سنگت ابیاب سمان ہوتے ہیں اس طریقے سے یہاں پر ہم کیا لکھ دیں سنگت ابیاب وں اس کو اس کے برابر کرو کہیں سے بھی آپ کرو گے تو k کا مان بلکل جشت وہی ملے گا یہاں سے ایک ابیاب کی ہی تن نا کرنے پر ہمیں k مان مل جائے گا 3 k برابر یہاں سے 2 minus 2 اس میں جڑ جائے گا 3 ہو جائے گا تو k مان آپ اچھے نوٹ کر لیں چلو آنگے آتی ہے question number 17 18 18 तो बच्चो इस के बाद question number 18 यह बहुत ही important बहाद important question है इस में लिखा है यदि A कोई आप view इस प्रकार से दिया गया है 0 0 minus 10 alpha और 10 alpha y2 और 0 यह यह कोई एक आप view A बरावर है 0 minus 10 alpha y2 और 10 alpha y2 और 0 तथा I quote 2 का तत्समक आप view है तो सिद करके इतना दिखा ना बहुत आराम से समझो बचो यहाँ पर हमें आप view A जो दिया गया है उसके elements यहाँ पर हमें दिये गए है 0 minus 10 alpha y2 और 10 alpha y2 0 कोई एक तत्समक आप view 2 quote का है और इसमें I plus A बता बता है यह तो हमारा आई है ठीक है और A हमें यहाँ परश्ण में दिया गया है तो हम थोड़ा पहले इस A को यहाँ पर हम मान के कुछ चलेंगे इसको हम बाद में लिखेंगे यहाँ पर दिखो अगर हम यह मान लें कि 10 अलफा बटे दो जो है वो टी है ध्यान से समझो हमने 10 अलफा बटे दो को हमने टी मान लिया अगर 10 अलफा बटे दो बराबर टी है तो इसकी मदद से हमें दो कोजरूरत पढ़ रही है कौसलफा और साइन अलफा की मान निकाल पाएंगे यहाँ से बता दो कोज़ अलफा कामान बच्चो कितना होगा कोज़ अलफा कमान 10 अलफा बटे दो के पदो में ہوتا ہے ون مائنس ٹین اسکوائر الفا بٹے دو اور بٹے میں اتنا بھی آپ جانتے ہو بہت اچھے سے تو یہاں سے دیکھو برابر کا نسان لگاؤ ون مائنس ٹین الفا کو ہم نے ٹین الفا بٹے دو کو ٹی مانا ہے تو اس کا ہم ٹی کا اسکوائر کر دیں گے دن خو یہ ٹی اسکوائر ہو جائے گا نیچے ون پلس ٹی اسکوائر ہو جائے گا یہ دیکھو ہم نے نکال لیا کوس الفا کا من ہمیں sine alpha کے بھی معنی کی ضرورت ہے تو ہم یہاں پر sine alpha بھی نکال لیتے ہیں sine alpha کا معنی 10 alpha بٹے 2 کے پدوں میں ہوتا ہے 210 software 210 a 210 alpha بٹے 2 بٹے میں 1 plus 10 square alpha بٹے 2 یہ ہمارا sine alpha کا معنی 10 alpha بٹے 2 کے پدوں میں ہوتا ہے 210 alpha بٹے 2 بٹے میں 1 plus 10 square alpha بٹے 2 تو اس کا بھی دیکھو ہم دو جیوں کہتے ہوں اور اس کو ہم نے ٹی مانا ہے تو دو ٹی بٹے میں بن پلس ٹی کا اسکوائر یہ دیکھو سائن الفا کا مان ہو گیا قوس الفا کا اور سائن الفا کا مان ہم نے گیاد کر لیا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں بلکل اقدم اپنے اپنے جگہ پر ہٹ بیٹھ جاتے ہیں یہاں دیکھو پہلے LHS ہے وہ کتنا ہے LHS ہے وہ ہے آپ کا I پلس A ہے کیا ہے I پلس A ہے تو I کا مطلب تو آپ کو یہاں پر دیکھو دھیان سے سمجھنا ہے I کا مطلب تو ہمیں پتہ ہے تصمہ کابیو ہے دو کوٹی کا تو اس کو ہمیں 1,0,0,1 لکھنا ہے 1,0,0,1 لکھنا ہے پلس اور A اور A برابر یہاں پر دیکھو کتنا لکھنا ہے A آپ کا یہ ہے اس کو کیا لکھنا ہے 0 اور یہاں پر اس کو ہم نے کیا معنی ہے اس کو ہم نے معنی ہے ٹی تو آپ اس کو مانس ٹی لکھ دیں دیکھو یہ مانس ہے پرکار اس کو ہم نے T مانا ہے تو بھئی اس کو بھی T لکھنا ہے اور یہ آپ کا 0 تو بچوں اس طریقے سے یہاں سے یہ آپ کی LHS دخو ہو گئے اس کو ہم سنگت عبیبوں کو جوڑیں گے تو 1 میں ہم 0 جوڑیں 1 ملے گا 0 میں minus T جوڑیں گے تو minus T ملے گا اور 0 سے ہم T کو جوڑیں گے تو یہاں T مل جائے گا اور 1 سے ہم 0 کو جوڑیں گے تو 1 ملے گا یہ دخو LHS ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں RHS کی اور بڑھنا ہے RHS کیا ہے ہمیں کیا دخو RHS میں لانا ہے یہ لکھا ہے I minus کیا ہے دھیان سے سمجھو I minus A اور یہ جو bracket ہے اس میں لکھا ہے cos alpha پھر ہے یہ minus میں sin alpha اور یہاں پر sin alpha اور اس کے بعد یہ ہمارا ہے cos alpha یہ اتنا ہے دخو دھیان کیا کیسے کروگے یہاں پر بڑے دھیان سے سمجھو دخو I کا معنی ہمیں پتہ ہے one zero zero one لکھنا ہے یہ آپ کا تصمہ کا view ایسے لکھتے ہیں دو کوٹی کا ہے اور minus میں یہاں پر کرنا ہے A اور A آپ کا کیا ہے A برابر دیکھو یہ لکھا ہے نا A یہی تو ہے یہ پورا لکھنا ہے zero minus میں T لکھنا ہے اور یہاں T اور یہاں پر zero لکھنا ہے ان کو تو ہمیں دونوں کو آپس میں کیا کرنا ہے اس میں سے اس کو گھٹانا ہے اس کو تو اس سے ہمیں دیکھو گھٹانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر آ جاؤ یہاں پر اس میں دیکھو اس میں ہم نے cos alpha sin alpha کے جو مان نکالے ہیں ان کو یہاں پر رکھنا ہے دھیان سے سمجھو ایک اور دیکھو یہاں سے cos alpha کا مان یہ ہے نا اس کو ہمیں یہ لکھنا ہے یہ نہیں اس کو ہمیں T کے پدوں میں جو ہم نے convert کر لیا ہے اسی پرکار sin alpha کا مان یہ ہم نے T کے پدوں میں convert کر لیا ہے یہ لکھنا ہے تو یہاں لکھ دیتے ہیں دیکھو cos alpha کا مان یہ لکھیں گی 1 minus T square 1 minus T square upon میں 1 plus T square لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھو یہ minus کا چن ہے تو minus بھی لگا اور sin alpha کا مان لکھو sin alpha کا مان ہے 2T upon کیا ہے 2T اور upon میں لکھنا ہے 1 plus T square لکھنا ہے ٹھیک ہے اسی پرکار یہاں بھی sin alpha کا مان لکھو گی 2T upon 1 plus T square لکھو گی اور اس کے بعد یہاں cos alpha کا مان 1 minus T square upon میں 1 plus T square لکھو گی اتنی بات بچھو ٹھیک ہے اتنی بات ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دھیان سے سمجھو کیا کرنا ہے ہم یہاں پر ان دونوں ابھیوں کو آپس میں گھٹا لیں تو سنگت ابھیوں کو گھٹانا ہے دیکھو 1 میں سے سون گھٹاؤگی تو یہاں پر دیکھو 1 ملے گا اور یہاں 0 میں سے گھٹاؤگی منس کا T تو منس منس پلس ہو جائے گا یہاں پر ہمیں T مل جائے گا 0 میں سے T گھٹاؤگی تو یہاں سے دیکھو منس T ملے گا اور ایک میں سے جب 0 گھٹاؤگی تو یہاں پر ہمیں ایک ملے گا یہاں سے یہ اتنا دیکھو complete ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھو اس میں اس کو جنکہ تیوں لکھ لیتے ہیں پھر ایک بار یہاں لکھیں گے 1 مائنس T اسکوائر اپون 1 پلس T اسکوائر یہاں لکھیں گے مائنس میں 2T اپون میں 1 پلس T کا اسکوائر اور نیچے آپ کو لکھنا ہے 2T اپون میں 2T اپون میں 1 پلس T اسکوائر لکھنا ہے اور یہاں پر 1 مائنس T اسکوائر اور اپون میں 1 پلس T اسکوائر یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پر پہلی بالی پنکی اور پہلے بالے اس تم کا گوڑا کرنا ہے گوڑا کر کے دوکھو کیسے دوکھو ایک کا گوڑا کرو گی بلکل اتنی ہی راسی آئے گی 1-t² اور اپنے میں 1-t² لکھو گی ایک کا گوڑا اس میں کر لیا اب t کا گوڑا یہاں کرنا ہے بیچ میں پلس کا نسان ہوتا ہے جب t کا گوڑا یہاں کرو گے تو 2t میں t کا گوڑا 2t² ہو جائے گا اور بٹے میں 1-t² یہ جیوں کہتے ہوں پہلی پنکی پہلے اس تم کا گوڑا ہو گیا اب پہلی پنکی دوسرے اس تم کا گوڑا کرو گی تو ایک کا گوڑا دیکھو اس میں کرو گی minus میں 2t اور بٹے میں 1-t² جیوں کہتے ہوں آپ کو لکھنا ہے پھر plus کا نسان لگاؤ اور اس t کا گوڑا اب یہاں کرنا ہے تو t کا گوڑا پہلے ایک میں کر دو پھر minus اب t کا گوڑا یہاں کر دو تو t کا cube بن جائے گا اور بٹے میں 1-t² آپ کو جیوں کہتے ہوں لکھنا ہے ٹھیک ہے بات اتنی بات ٹھیک ہے بچو تو یہاں سے دیکھو یہ پہلا والا جو row ہے وہ complete ہو گیا اب دوسرے row کی باری آتی ہے تو minus t کا یہاں دیکھو گوڑا کرو گی تو minus میں یہ ہو جائے گا t یہ minus کے minus سے گوڑا پلس ہو جائے گا اور t کا cube ہو جائے گا کیونکہ t² سے t کا گوڑا t cube ہو جائے گا اور نیچے بٹے میں 1-t² آپ کو جیوں کہتے ہو رہے ہیں تو اس کا گوڑا اس میں ہو گیا اب اس کا گوڑا دیکھو اس میں کرو گے پلس کا نسان لگا دو اور ایک کا گوڑا کرو گے تو 2t بٹے میں 1-t² آپ کو جیوں کہتے ہو رکھنا ہے کلیر بات ہے اس کے بعد دیکھو یہاں پر آتے ہیں یہاں اس کا گوڑا اس میں جب کرو گے تو minus minus پلس ہو جائے گا اور 2 کا t میں گوڑا t² ہو جائے گا بٹے میں 1-t² لکھو گے اور ایک کا گوڑا کرو گے تو جشت یہی بلکل 1-t² اور آپ 1 میں 1-t² آپ کو لکھنا ہو گا ٹھیک ہے بچو گوڑا بھی سمجھ میں آیا ہوگا ہم نے پہلی باری پنگتی پہلے بارے سم کا گوڑا کیا پہلی باری پنگتی دوسرے بارے سم کا گوڑا کیا اسی پرگار اس کے لیے اس کا پہلے اس میں گوڑا کیا پھر اس کا اس میں اور پھر اس کا اس میں اتنا بھی ٹھیک ہے آنگے بڑھیں تو کوئی اس کو حل کرو گے بچو یہاں سے 1-t² LC مارا ہے تو اوپر والے یہاں سیدھا سیدھا جوڑنا ہوگا تو میرے خیال سے ہم تھوڑا یہاں پر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں دیکھو ان کا ہمیں 1-t² دیکھو یہاں پر LCM لینا ہے کیا کرنا ہے 1-t² یہاں دیکھو LCM آ جائے گا ٹھیک ہے اور 1-t² اور یہاں سے 2t² تو 2t² میں سے 1t² گھٹ جائے گا 1-t² ہی اوپر آپ کو ملے گا دھیان سے سمجھو تو تھوڑا ڈائریکٹ کر رہے ہیں جگہ کم ہے دھیان سے سمجھ سکتے ہو 2t² پلس کا ہے اس میں سے 1t² یہ گھٹ جائے گا تو 1-t² بچائے گا اور نیچے دیکھو یہ LCM جائے گا اسی پرکار دیکھو یہاں پر آ جاؤ یہاں بھی دیکھ سکتے ہو 1-t² 1-t² دونوں جگہ ہے بلکل ٹھیک ہے تو یہاں سے ان دونوں کو آپس میں جوڑنا ہوگا یہاں دیکھو minus کا 2t ہے 1t جوڑو گے تو minus کا 1t بچائے گا اور minus t² جیوں کا تیوں minus کا t بچائے گا اور minus کا t² بچائے گا نیچے 1-t² آپ کو جیوں کا تیوں لکھنا ہے کتنی بات ٹھیک ہے بچوں اب دوسری بالی اوپر آجو یہاں بھی دیکھو 1-t² جیوں کا تیوں آپ کو LCM تو 1-t² مل رہا ہے بلکل ٹھیک ہے اوپر دیکھو دھیان سے ان کو آپ کو جوڑنا ہے 2-t میں سے 1-t گھٹے گا تو 1-t plus کا بچائے گا اور tq بچائے گا مطلب t plus tq بچائے گا یہاں بھی آپ دیکھو تو 1-t² LCM آئے گا تو اب آپ کے پاس 2-t² ہے 1-t² یہ گھٹے جائے گا تو 1-t² بچائے گا اور 1-1 یہ بچائے گا تو مطلب 1-t² یہاں بھی بچائے گا ٹھیک ہے اتنی بات ٹھیک ہے بچو اگر اتنی بات ٹھیک ہے تو میرے خیال سے اب تو بلکل ہم لوگ کنارے آگئے ہیں اگر کنارے آپ دیکھ سکتے ہو 1-t² 1-t² یہاں پر ہمیں 1-t لکھنا ہوگا بلکل لکھ سکتے ہو اوپر ہو جائے گا تو cable minus t ملے گا ٹھیک ہے اسی پرکار اوپر دیکھو یہاں سے t common ملہ ہے تو 1-t² ملے گا اور بٹے میں یہاں پر 1-t² ہے یہاں بھی آپ 1-t² سے 1-t² کاٹ دو اور یہاں سے سیدھا cancel ہو رہا ہے تو 1 مل جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو اس میں آپ کو یہاں اوپر مل ہے یہاں minus t اور یہاں سے t اور یہاں سے 1 مل رہا ہے یہ آپ کی ہے یہ rhs کا حل ہے پورا کیا ہے rhs کا حل ہے rhs جب حل ہم نے کیا ہے تو یہ آگیا lhs حل کیا ہے تب آپ دیکھ سکتے ہو تب یہ آگیا ہے lhs اور rhs جش برابر ہے اس کا مطلب یہ بلکل ستیافت ہوتا ہے کہ یہ اس کے برابر ہے lhs ہے یہ rhs ہے یہ دونوں آپس میں برابر ہیں اس کا مطلب سیدھی بات ہے کہ یہ اس کے برابر ہے آپ کو یہ پر final میں کیا لکھنا ہے چونکہ lhs برابر ہے rhs اس لئے یہ proved ہوتا ہے یہ ہم proved لکھ دیں سیدھا direct اور اگر بہت اچھا لکھنا ہے تو lhs برابر rhs لکھو اور پھر یہ برابر اس کے لکھ دو یہ جو ہے lhs یہ اس کے برابر ہے اور پھر اس کے بعد proved لکھ دو ہمارے پاس جگہ کم ہے کوئی ڈاؤٹ ٹھیک ہے تو بڑے آرام سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھ نا ہے کہ یہ ہمیں ایک value دی گئی ہے ایک value 10 کے 10 10 alpha 2 10 alpha 2 10 alpha 2 2 کو ہم 10 2 ہم اس کی مدد سے cause alpha اور sin alpha کا مان گیاد کریں کیوں کریں گے کیونکہ ہمیں جو answer میں دیکھو یہ ہمیں جو prove کرنا ہے cause alpha sin alpha کی ہمیں ضرورت پڑھ رہی ہے تو 10 alpha 2 کی مدد سے sin alpha اور cause alpha کی مان دیکھو بار پوچھا گیا ہے اچھی طریقے سے آپ اس کو note کر لیں اس کے بعد 18 پر آتے ہیں question number 19 پر دیکھئے جلدی سے note کر لیں 19 پر دیکھتے ہیں 19 پر ایبارتی ٹائپ میں دیکھو یہاں پر پوری عبارت سمجھو دھیان سے اس کو رب کر لیں اس کو رب کر question number 19 کو پہلے دھیان سے read کرو پہلے read کرو دھیان سے کہ بھائی اس میں کیا کیا دیا گیا ہے ہم اس کا کیسے حل کر پائیں گے کچھ پر ایسے ہوتے ہیں سنخیات مک مان جن کے دیے جاتے ان کو سیدھا سیدھا گھڑا کرنا ہے بھاگ کرنا جو بھی ہے وہ سامنے ہوتا ہے اس میں یہاں پر عبارت لکھی ہو ہے دھیان سے سمجھو word problem والے question جو ہوتے ہیں ان کو اچھے سے پہلے read کیا جاتا ہے 19 پریشن ہے کسی بیپار سنگ کے پاس 30 ہزار روپے کا کوس ہے کسی بیپاری کوئی بیپاری بیگتی ہے روپے ہے بلکل ٹھیک ہے جسے دو بھن بھن پرکار کے بانڈوں میں نیویز کرنا چاہتا ہے کہ دو جگہ ہم نیویز کر دیں کسی دو کمپنی وں دوسرے جگہ پیسے دیے مطلب 30 ہزار روپے کے دو حصے اس نے بنا لیے ایک حصہ دے دیا 5% کے بیاج پر ایک حصہ دے دیا اس پر 7% بیاج مل ہے بہت ٹھیک ہے لیکھا ہے آپ بیو گنن بیدی کے پری بیاج 18 روپے ملے مطلب سوال آپ سے یہ کہتا ہے کہ بیپاری اپنے پیسے کو کتنے پیسے کو 5% کے بیاج پر لگائے اور کتنے پیسے کو 7% کے بیاج کی در سے لگائے تا کہ ایک برس کا اس کو کل بیاج 18 روپے ملے ایسا پرشن کہتا ہے 30,000 روپے کے دو حصے اس نے بنا لی کہ دو بھاگ 30,000 روپے کے دو بھاگ بنا لی ایک بھاگ x ہے اور دوسرا ہے آپ کا 30,000 minus x ہو جائے گا اتنی بات تو ٹھیک ہے اگر یہ کہیں کہ ہمارے پاس 5 روپے ہے اس کے دو حصہ بنا دیں بنا دیں ایسے بنا سکتے بھئی دو حصہ ہو گئے یا ایسا بھی کہ سکتے ہیں ایک پلس چار یہاں پر دو حصے ہو گئے مطلب پل ملا کے ہم دونوں کو جب جوڑ جائیں گے تو ہمیں پانچ پر کتنے پیسے لگائے گئے ہیں اور سات پر سنٹ کی بیاج پر کتنے پیسے لگائے گئے ہیں الگ الگ بتاؤ 5% پر کتنا لگایا اور 7% پر کتنا دھن لگایا گیا ہے بات سمجھ میں آئی کیا پرشن کہتا ہے اب دیکھو یہاں پر ہمیں آبیو بیاج سے لگایا گیا ہے یہ ہمیں آبیو بیاج دکھانا ہے جب دونوں کا بیاج 1800 روپے دیا گیا ہے دونوں کا ایک برس کا بیاج بیاج کتنا ہے 1800 روپے تو دیکھو دھیان سے یہاں پر ایک آبیو مان لیں یہاں پر دو بھاگ ہے نا ایک یہ اور ایک یہ پورے 3000 کے دو ٹکڑے جو بنائے ہیں وہ یہاں پر ایک پنگ تی آبیو کے روپ میں اس کو لکھ لیں x اور یہ آپ لکھ دیں 30000 30000 minus x یہاں پر یہ آپ ایک پنگ آبیو کے روپ میں ایک آبیو بنا لیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دکھو بیاج کی دریں کتنی ہیں بیاج کی دریں کتنی ہیں دھیان سے سمجھو بیاج کی دریں ہیں 5% اور 7% مطلب بیاج کی دریں ہیں 5% 5% کا مطلب سمجھتے ہو 5 بٹے 100 5 بٹے 100 اور 7 بٹے 100 5% اور 7% کی بیاج پر یہ دھان آپ کا لگا گیا ہے تو کل ملا کے ایسا کہہ سکتے ہیں 0 5 و 0 7 کہ لیں کھ ان بیاج کی دروں کو ہم یہاں پر r مان لیں اور ان کو دیکھو دھیان دیں یہاں پر یہ پنگ تی بیو بنایا ہے تو اس کو اس تنب بیو میں لکھ نا ہے ان دروں کو اس تنب بیو میں 0 5 لکھ 0 7 اب سمجھو آ یہ ہو گئی بیاج کی در یہ ہو گیا مول دھن ایک یہاں اور ایک یہاں ٹھیک ہے تو اب total ملا کے اس کا اور اس کا مطلب یہ دو پرکار کے بانڈ بنے ایک پر یہ دھن لگایا ہے اور ایک بانڈ پر یہ دھن لگایا گیا ہے اس بانڈ پر یہ بیاج ملا ہے اور اس بانڈ پر یہ بانڈ ملا ہے تو total بیاج کتنا ہے کل بیاج برابر 18 روپے تو یہاں لگتے ہیں کل بارسک بیاج کل بارسک بیاج کل بارسک بیاج برابر کتنا دیا گیا ہے 18 روپے ٹھیک کل بارسک بیاج برابر 18 روپے تو کیا سوطر ہوتا ہے مول دھن در سمائے بٹی سوطر یہی تو ہوتا ہے مول دھن دیکھو کتنا ہے ایکس روپے یہ مول دھن در کتنا ہے 5% اس کو لکھنا ہے 05 اور بٹے میں 100 کرنا ہے تو 100 سے ہم نے پہلے یہاں بھاگ دے لیا تو کل ملا کے ہم ایسے کہیں گے کہ اس میں اس کا گھڑا کریں برابر میں بیاج نکل آئے ہے نا تو اب یہ دونوں میں کرنا ہے تو ہم دونوں کو اس پرکار لکھ دیں یہاں پردو کو دھیان دیں a اور r کا گھڑا کر کے برابر ہم یہاں لکھ دیں 1800 تو یہاں سے دیکھو a 0.05 میں گھڑا کرنا ہے 0.07 اور یہاں پر برابر ہم 18 اب یہاں سے ہمیں x کا مان مل جائے وہ پہلا بانڈ جو لگایا گیا جس پر 5% کا بیاج مل رہا ہے اس کا دھن کتنا ہے وہ دھن نکل آئے گا اور پھر ہمیں 33000 میں سے اس دھن کو گھٹا یہی ہم سے پرشن میں پوچھا جائے تو اس کو پہلے حل کروگے کیسے کروگے اس کا اس میں گھڑا کروگے اور آپ بھی گھڑا کرنا ہے گھڑا کا مطلب تو سیدھا آپ کو پتا ہے کہ بھئی یہاں پر دو ہم نے اسی لئے دو پنگتیاں بنائی ہیں دو اس تم ہیں تو ادھر دو پنگتیاں ہونے چاہیے تب ہی گھڑا سمب ہوتا ہے x کا گھڑا پہلے یہاں کروگے تو ہمیں یہاں پر x گھڑا لکھنا ہے 0.05 اس کا گھڑا اس میں پلس کا نسان لگاؤ پھر گھڑا کرنا ہے تو یہاں پر ہمیں لکھنا ہے 30 000 minus x کا گھڑا کرنا ہے 0.07 میں اور اس کے بعد میں برابر یہاں لکھنا ہے کتنا 18 ٹھیک ہے اس کو حل کرو یہاں پر سیدھی بات ہے یہاں پر تو 0.05 x یوں کاتی رکھنا ہے پلس یہاں اس کا گھڑا کر دو کیسے کرنا ہے 0.07 کا گھڑا پہلے اس میں کرو پھر 0.07 کا گھڑا ہمیں x میں کرنا ہے پہلے یہاں کرو گے 21 دھیان سے سمجھو 21 اور یہاں سے 1 2 3 4 1 2 3 4 0 بڑھائیں اور 2 انگ کے بعد آپ کو یہاں دسم لب رکھنا اور minus میں یہاں پر x سے گھڑا کرو گے تو 0.07 x لکھنا ہے اور برابر میں یہاں لکھنا ہے 1800 اب یہاں دیکھو اس سے گھٹا لیں تو minus 0.02 مل جائے 0.07 اور اس میں گھٹانا ہے 0.05 x گھٹانا ہے تو یہاں سے ہمیں کتہ ملے گا minus کا ملے 0.02 800 میں ہمیں گھٹانا ہوگا 200 ٹھیک ہے تو اب یہاں دیکھو آپ بڑے آرام سے پورا آنسر آپ کا آنے والا ہے بس minus 0.02 x اور یہاں سے برابر کا نسان لگاؤ گے 1800 میں سے 200 گھٹا ہوگے تو یہاں سے ہمیں کتنا ملے گا 300 تو یہاں سے minus کا ہم لکھ 300 ٹھیک ہے minus 300 اور اس میں ہم یہاں دونوں پکچوں سے minus cancel کریں اور یہاں بھاگ کر دیں تو x برابر ہو جائے 300 بٹے 0.02 اب یہاں سے دیکھو اگر 100 کا اوپر گھڑا نیچے گھڑا کر دیں تو یہ ہمارے پاس اوپر ہو جائے گا دیکھو کتنا 30 000 اور نیچے ہم یہاں پر 2 مل جائے گا ہم نے 100 کا گھڑا یہاں دیکھو کر لیا اور 100 کا گھڑا ہم نے نیچے بھی کر لیا اوپر نیچے 100 100 کا گھڑا کر لیا جب اوپر 100 کا گھڑا کرو گے 3 4 0 ہو جائیں گے اور نیچے جب 100 کا گھڑا کرو گے یہ دسم لب آپ کا یہاں آ جائے گا مطلب 2 ہو جائے گا بس 2 سے ڈیوائیڈ کرو گے تو نشیط روپ سے 15 000 مل گا کتنا 15 000 مطلب پہلا bond جو ہے جہاں پر 5% کا بیاج مل روپے اس پر لگایا جائے تو جہل سی بات ہے جب 15 000 یہاں لگ گیا 30 000 میں سے 15 000 گھٹا ہوگی تو دوسرا bond جو ہے وہ بھی آپ 15 000 روپے کا ہی ہونا چاہیے دوسرا بھی جو دوسرا بھاگ ہے وہ بھی 15 000 روپے 15 000 روپے ہے وہ بھی سات پرسط بارسک بیاج کی در پر بھی لگایا گیا دھن 15 000 روپے ہوگا ٹھیک ہے 5 پرسط کی بیاج 5 پرسط کی بیاج یا بارسک بیاج لکھے دوں کہ بارسک بیاج پر لگایا گیا دھن کتنا ہے 15 000 روپے ہے تتھا سات پرسط کی بیاج یا بارسک بیاج لکھو ہے نا بارسک بیاج بارسک بیاج پر لگایا گیا لگایا گیا دھن برابر کتنا ہو جائے گا 30 000 اور مائنس یہاں لکھ دیں 15000 30 000 میں 15000 گھٹا ہوگی تو 15000 یہ آپ کا دیکھو آنس ٹھیک دونوں بونڈوں پر 15 15000 उप لگائی کسی کا کوئی ڈاؤ نہیں دھیان سے سمجھ نا ہے یہاں پر ہم نے 30000 کے دو بھاگ بنائی دونوں بھاگ بھاگ سمجھ سمجھو آپ ہم بھاگ ہوگ گیا تو اس کے بعد بچوں یہاں پر 20 ماں جو پرشن ہے اس میں بھاگ لکھئے بڑے آرام سے دیکھو پورا پرشن سمجھو اس کو رب کر لیں چلی 20 ماں پرشن دیکھو کیا ہے دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس پرشن نمبر 20 ماں اس میں 20 پرشن میں کہا ہے دھیان سے سمجھو پوری بات دھیان سے سمجھ نا ہے لکھا ہے کسی سکول کی پستکوں کی دکان میں دس درجن رسائن بگ جان کی پستکیں ہیں آٹ درجن بھوتی بگ جان کی پستکیں ہیں تثہ دس درجن عرث ساس کی پستکیں ہیں پات آئی سمجھ میں پرشن کہتا ہے کہ اس کول کی پستکوں کی دکان ہے اس میں دس درجن رسائن بگ جان کی اور دس درجن عرث ساس کی پستکیں ہیں بہت اچھی بات لکھائیں ان پستکوں کا بکرے مول کرمسا 80 60 روپے تثہ 40 روپے پرتی پستک ہے کرمسا کا مطلب سمجھ تے ہو مطلب پہلے رسائن بگ 80 روپے کی ایک بگ ہے بہت ایک بگ جان کی 60 روپے کی ایک بگ ہے تثہ آرث ساس کی ایک بگ 40 روپے کی ہے ایسا پرشن میں دیا کرمسا کا مطلب اس کے بعد آنگے کہا ہے اب بیج گڑت کے دوارہ اب بیو کے پری یوگ دوارہ بیج گڑت کے پری یوگ دوارہ گیاد کریے کہ سب ہی پستکوں کو بیچنے سے دکان کو کل کتنی دھانی راہ سے پرابت ہوگی مطلب جب ٹوٹل کتاب اس کی بک جائیں گی تو اس کو کتنے روپے مل جائیں گے بچ یہ پری پری پوچھا گیا ہے ایک دم آسان بات ہے پہلے تو سمجھو تین ٹائپ کی کل پستکیں کتنی ہیں پہلے پستک ہے رسائن بگیان کی دکھو دھیان دیں رسائن بگیان کی کل پستکیں کل پستکیں کتنی ہیں دھیان سے سمجھو کل پستکیں کتنی ہیں کتنی درجان ہیں جتنی درجان ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا ہے دیکھو بار ایک درجان کا مطلب بار یہاں پر دس درجان ہیں دس درجان ہیں دس گڑے بار کل ملا کے ایک سو بیس پستکیں ہیں رسائن بگیان کی اس کے بعد بھوتک بگیان کی کتنی پستکیں ہیں آپ کو لکھنا ہے بھوتک بھوتک بگیان کی پستکیں کل کتنی ہیں کتنی درجان یہاں پر پر دی گئی ہیں یہاں پر آٹھ درجان بھوتک بگیان کی ہیں تو آٹھ گڑے بار لکھنا ہے چھان بھوتک بھوتک بگیان کی اس کے بعد میں یہاں پر یہ تیسرے میں آرث سات آرث سات آرث سات کی کل ٹوٹل بگیان کتنی ہیں اس کی کل پستکیں کتنی ہیں یہاں پر کتنی درجان لکھی ہیں دیکھو د ہم اس کی ٹوٹل پستکیں دس درجان ہیں یہ تو دس گوڑیں بارہ لگ دیں اور یہ بھی ایک سو بیس آرث سات کی بھی ایک سو بیس آپ کی پستکیں ہیں ٹھیک ہے یہ ارث سات کی پستکیں ہوں گی اس کے بعد یہاں پر ان کے مول دیکھو دھیان دیں یہاں پر رسائن بگیان کی پستک کا مول کتنا ہے رسائن بگیان کی کی کل پستکوں کا مول بتاؤ رسائن بگیان کی ایک پستک کا پہلے دیکھو مول یہاں پر دیا گیا ہے اسی روپے رسائن بگیان کی ایک پستک کا مول کا مول رسائن بگیان کی ایک پستک ہے اس کا مول ہے اسی روپے اور اس کے بعد میں جو بہت بگیان کی پستک ہے بہت ایک بگیان کی بہت ایک بگیان کی جو ایک پستک اس کا مول پرشن میں دیا گیا ہے کتنا دیکھو یہاں پر دیا گیا ہے یہ ساٹھ روپے کی بگ ہے اور آرث ساسر کی جو آپ کی بگ ہے اس کا ایک بگ کا مول ہے کتنا چالیس روپے کتنا ہاں پر جو کل بگ ہیں ان کو ہم a بن a بنا لیں بگ وں کا کل a بن بنا لیں اور اس میں لکھ دیں ہم 120 کتنا لکھ دیں 120 اور یہ 96 اور یہ 120 ایک آپ کی پنگ تیار بگ بنا لیا اس کے مول کا ہم ایک بگ بنا لیں اور اس کے اس تیار بابیو بنا لیں لکھ لیں 80 60 اور 40 لکھ لیں اور جب total بگ آپ کی بگ جائیں گی تو کتنے پیسو کی بچیں گی یہ آپ سے پوچھا گیا ہے تو کل بکری کے بعد کل مول کل پستقوں کا مول کتنا ہوگا کل پستقوں کا مول ایسی لکھ رہے ہے مول برابر کتنا ہوگا آپ کو ایک گڑے آر لکھنا ہے مطلب دونوں کا اپس میں گڑا کرنا ہے کیا کرنا ہے دونوں کا گڑا سیدھی بات ہے اگر دیکھو دھیان سے ایک پستق ہے کتنے کی 80 روپائی کی 120 پستق کتنے کی ہوگی ان کا دونوں کا گڑا کروگی پستق کا مول ہو جائے گا اسی پر یہ ارث سائز کی ٹوٹل پستق ہیں 120 ہیں ایک پستق کا مول 60 روپائے ہے 120 پستق کا دونوں کا گڑا کر دیں تو ارث سائز کی پستق کا مول آ جائے گا تو بس یہی آپ کو یہاں کرنا ہے کل پستق کا مول برابر a into r اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہو a r a کا مطلب آپ کو لکھنا ہے 12 96 اور یہاں 120 اس میں ہمیں گڑا کھا کرنا ہے اس میں ہمیں r سے گڑا کرنا ہے اس کی مول سے گڑا کرنا ہے 80 60 40 80 60 اور یہ 40 ان کا گڑا کر دوں بس سمجھو ایک تو یہاں گڑا کرو گے 12 96 900 9600 کی تو یہ ہو جائیں گی اس کا گڑا کرنا ہے پلس کا نسان لگاؤ یہاں اس کا گڑا کر دو تو 0 1 پلس کا نسان لگاؤ 96 60 میں گڑا کرو پہلے 0 یہ بالی بڑھانی ہے 6 6 56 36 حاصل میں 3 56 57 یہاں پر آپ کو لکھنا ہے یہ 5760 روپائی کی یہ آپ کی بھوتک بگیان کی پسک total ہو گی پلس یہاں دیکھو ارث ساس کی پسکوں کا مول کتنا ہو جائے گا اس میں گڑا کرنا ہے تو 0 0 اور 4 8 اور 12 48 48 لکھ دیں 48 100 روپائی کی جائیں گی تو اب ہمیں کیا کرنا ہے 3 کو جوڑ چلو یہاں لکھ دیتے ہیں 3 کو جوڑ دیں بس یہ answer آ جائے 0 0 0 0 0 6 6 6 6 8 7 7 15 15 6 21 2 6 6 5 11 11 11 9 12 جوڑ ہوگے تو ہمیں 11 9 11 20 ملے گا تو اس طریقے سے 20 160 روپائی کی ٹوٹل بکھ بکھ جائیں گی 20 160 روپائی کی ٹوٹل بکھ بکھ جائیں گی یہ ہے پرشنا آت ٹھیک ہے بچوں تو اس طریقے سے اس کو ہمیں لگانا ہے فلیر بچوں اس اس کے بعد چھوٹے چھوٹے کچھ پرشنے ہیں ان کو بھی سمجھیں دھیان سے سمجھو اس کو جلدی سے نوٹ کریں بچوں ٹھیک ہے اس کو رب کر لیں اس کے بعد دیکھو بہو بکلپی جو پرشنے ہیں اس کو دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرشنے ہیں بڑا دھیان سے سمجھنا ہے لیکن دھیان سے بہت دھیان سے چھوٹے جرور ہیں لیکن سمجھنا بہت آرام سے یہاں پر لکھا ہے اس پرکار کو لکھ دیتے ہیں یہ پرشنے آپ کا ہم لکھ دیتے ہیں ایک قسمہ پرشنے ہے اس میں لکھا ہے پی پرکار لکھا ہے پی بائی پلس ڈبلو بائی پی بائی پلس پراتی کیا پرتبند حوگا ایسا پرشنے کہہ رہا ہے کیا پرتی بند ہوگا ایسا ہم سے پرشن کہتا ہے تو کیا کرنا ہے دیکھو پہلا یہاں پر ایک پرشن ہے جو ایک قسمہ اس میں آپ سے یہ کہتا ہے دیکھو ایک تو بات پر چھو ہم نے پڑھ نہیں پائی اوپر ایک بات اور یہاں دی گئی ہے یہاں لکھا ہے مان لیجئے کہ x, y, z, p اور w یہ سب کے کوٹیاں یہاں دی گئی ہیں دھیان سے سمجھو یہ پرشن جو پوچھا گیا اس کی کوٹیاں یہاں پر ہمیں دی گئی ہیں x کی کوٹی کتنی ہے دیکھو یہاں لکھ دیتے ہیں x کی جو کوٹی ہے وہ یہاں پرشن میں دی گئی ہے دو گڑے n کتا ہے دو گڑے n اس کے بعد یہاں y کی کوٹی کتنی ہے y کی جو کوٹی ہے وہ بھی ہمیں دی گئی ہے اور وہ دی گئی ہے تین گڑے کے کتنی ہے تین گڑے کے اس کے بعد z کی جو کوٹی ہے وہ بھی ہمیں دی گئی ہے جیڈ کی کوٹی ہمیں یہاں پر دی گئی ہے جیڈ کی کوٹی دو گھڑیں پی دو گھڑیں پی دی گئی ہے اور یہاں پر ایکس بائی جیڈ اور یہ ڈبلو ہے نا ڈبلو کی جو کوٹی ہے وہ کتی دی گئی ہے دھیان سے پوری ایک ایک کر کے کرمسہ لکھا ہے نا تو آپ کو یہ دی گئی ہے یہ دی گئی ہے این گھڑیں تین دی گئی ہے اور اس کے بعد میں پی کی کوٹی ہمیں یہاں پر دی گئی ہے ہے پی کی کوٹی برابر لاشٹ میں پی گوڑے کے ایسا ہمیں دیا گیا ہے ٹھیک پی گوڑے کے ان کے کوٹی دی گئی ہے اب دیکھو ہمیں سے یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہو کیسا کہ اگر پی بائی پلس ڈبلو بائی پربھاسیت ہے تو اس کے لیے این پی این کے اور پی پر کیا پرتبند ہوگا یہاں پر چار بیکلب دیئے گئے ہیں ان کو سمجھنا ہے تو ہم بیکلب سمجھے پر کیا ہے اس سے پہلے پوری بات سمجھو. اگر یہ لکھا ہے دیکھو دھیان سیل لکھا ہےPr by trunkère کیاب کیا کیا ہے پی اور بائی کا آپش میں گڑا ہے تو پی بائی کا مطلب ہے بچو پی اور بائی تب ہی گڑن پھل پل سمجھو ہے پی بائی تب ہی سمجھو ہے یہاں پوری بات سمجھو تب ہی س syllبا ہے ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے ہے کہ کبھی دوے اگیوں کا گڑا سمجھو ہوتا ہے جب اس کی اس کی استمبھوں کی سنخیہ اور اس کی پنگتیوں کی سنخیہ سامان ہو یہ تب ہی سنبھ ہوگا جب پی کا جو استمبھ ہے پی کا استمبھ برابر ہونا چاہیے بائی کا بائی کی پنگتیاں بائی کی پنگتیاں برابر ہونا چاہیے ہم نے آپ کو ایسا بتایا تھا کہ گڑن پھل تب ہی سنبھ ہوتا ہے جب پہلے والے کا استمبھ اور دوسرے والے کی پنگتیاں برابر ہوں تو یہاں پر آپ دیکھو بتاؤ پی کا اسطم کتنا ہے بچو پی کے اسطمہوں کی سنخیہ بتاؤ پی کے اسطمہوں کی سنخیہ دیان سے سمجھو اس کی پی کی جو کوٹی ہے وہ یہ ہے یہ اس کی پنگتی ہے اور یہ اس کی اسطم ہے تو یہاں پر پی کی جو اسطم ہے ان کی سنخیہ کتنی ہے کے ہے اچھا بائی کی پنگتیاں کتنی ہیں بچو بتاؤ بائی کی پنگتیاں آپ دیکھ سکتے ہو یہ بائی کی پنگتیاں کتنی ہیں آپ لکھنا ہے y کی پنگتیاں 3 ہیں یہ پنگتیاں ہوتی ہیں اور یہ استمبھ ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ نے نکال لیا کہ k کا مان 3 ہے بچو اتنی بار ٹھیک ہے p into y تب ہی سمبھاؤ ہے جب p کی استمبھوں کی سنخیہ برابر y کی پنگتیوں کی سنخیہ برابر ہے ٹھیک ہے تو p کا جو استمبھ ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ p کے استمبھ ہیں k اور y کی پنگتیاں کتنی ہیں y کی پنگتیاں ہیں دیکھو 3 تو ہم نے یہاں سے k کا مان 3 نکال لیا اتنی بار تو ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری سرط اور ہوتی ہے یہاں پر پی بائی جو پی بائی دکھائی دے رہا ہے پی بائی تب ہی سمبھاؤ ہے جب k کا مان کتا ہو 3 اتنی بار سمجھ میں آگئی اب اس کے بعد دیکھو یہاں لکھا ہے w بائی کیا لکھا ہے w بائی w بائی کا مطلب کیا ہے ایک بات سمجھو w بائی بعد میں پہلے دوسری سرط بھی ہوتی ہے بائی گوڑنفل تب سمبھاؤ ہوتا ہے جب اس کی اسطمبھوں کی سنخیہ اور اس کی پنگتیوں کی سنخیہ سمان ہوتا تھا دوسری اور بات وہ کیا دوسری بات یہ بھی تو ہے کہ ان کی دونوں کی کوٹیاں سمان ہونی چاہیے اب دیکھو بچھو یہاں پر پی بائی کی کوٹی بتاؤ کتنی ہوگی پی بائی کی کوٹی بتاؤ کتنی ہوگی پی بائی کی کوٹی مطلب پی انٹو بائی جب کروگے پی بائی کا گوڑا کریں گے تو اس کی کوٹی کتنی ہوگی کوٹی اس کی پی کی کوٹی کی برعابر ہوگی پی کی کوٹی ہوتی ہے وہ ہی ان دونوں کا گوڑنفل کی کوٹی ہوتی ہے تو پی کی کوٹی آپ دیکھ سکتے ہو پی کی کوٹی ہے کتنی P گوڑے K ہے P گوڑے K ٹھیک ہے اور K کا مان ہم نے یہاں تین نکال لیا تو اس کا مطلب پی گوڑے تین ہے پی بائی کی جو کوٹی ہے وہ کتنی ہوگی پی بائی کی کوٹی ہوگی پی گھڑی تی اتنی بات ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو یہاں بات بتاؤ یہاں ڈبلو بائی کی بات بتاؤ ڈبلو بائی کی بات دیکھو یہ دونوں ابیو بچوں تب جڑ سکتے ہیں کبھی دو ابیو تب جڑتے ہیں دونوں کی کوٹیاں سمان ہوتے ہیں دونوں کی کوٹیاں سمان ہوں تو ان کو جوڑا جا سکتا ہے تو اس کی کوٹی ہم نے پی بائی کی کوٹی تو نکال لی اب ہم ڈبلو بائی کی کوٹی بھی نکال لیں گے دھیان سے سمجھو ڈبلو بائی کی کوٹی بتاؤ ڈبلو بائی کی کوٹی بتاؤ کتنی ہو جائے گی تو آپ کو لکھنا ہے ڈبلو کی کوٹی ہوگی کتنی ہوگی ڈبلو کی کوٹی ڈبلو کی جو کوٹی ہوگی وہی ڈبلو انٹو بائی کی کوٹی ہوگی تو بتاؤ ڈبلو کی کوٹی کتنی ہے آپ کو لکھنا ہے n گوڑے 3 ہے دھیان سے سمجھو کتنی ہے n گوڑے 3 ہے تو ہم نے جیسا کہ یہ دونوں آپ کے plus ہے نا تو اس کا مطلب یہ دونوں جوڑے تب ہی جا سکتے ہیں جب دونوں کی کوٹیاں سامان ہو مطلب آپ کو یہاں لکھنا ہے p by plus w by تب ہی سمبھاو ہے تب ہی سمبھاو سمبھاو ہے جب p by کی کوٹی برابر p by کی کوٹی برابر کیا ہونی چاہیے w by کی کوٹی ہو ایسا ہو تو p by کی کوٹی ہم نے نکالی p گوڑے 3 اور یہاں پر w by کی کوٹی ہے n گوڑے 3 یہاں 3 سے 3 کینسل کروگے تو p برابر n ہمیں مل جائے گا p برابر n ہونا چاہیے اور k برابر 3 ہونا چاہیے یہ پرتبند ہے بچھو دیو کو دھیان سے یہوں تو کہنے کو یہ ہے بہت بہت بکلپی پرشن ہے لیکن تھوڑا سا دھیان سے سمجھنے والی بات ہے تب ہی اس کا حل ملے گا یہاں سے k برابر 3 ہونا چاہیے اور p برابر n ہونا چاہیے یہ جو بکلپ ہے یہاں پر دیکھو کون سا بکلپ میں لکھا ہے وہی آپ کو صحیح لکھنا ہے وہی صحیح لکھنا ہے دیکھو یہ آپ کا لکھا ہے k برابر 3 پہلا a بکلپ صحیح لکھا ہے k برابر 3 اور p برابر n ٹھیک ہے k برابر 3 اور p برابر n والا بکلپ صحیح ہے بکلپ نمبر اے ٹھیک ہے کلیر بات ہے اس کے بعد بچو یہاں پر 32 میں سوال کے لیے بھی اسی پرسند سے سمبندت ہے لکھا ہے n برابر p تو 7 by مانس 5 z کی کوٹی کیا ہوگی 7 x مانس 5 z کی کوٹی کیا ہوگی یہ آپ سے پہنچا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب دیکھو کوٹی تو دونوں کی سمان ہونے کی تب ہی جب دونوں کی کوٹی سمان ہوتی ہے تو دونوں عبیوں کو جوڑا جا سکتا ہے تو ہی دونوں عبیوں کو گھٹایا جا سکتا ہے یہاں پر پرسند ایسا کہتا ہے جبکہ یہ اس کا 22 جو پرسند ہے اس کا آنسر ہے یہاں پر پرسند ہمیں ایسا دے رہا ہے کہ n برابر تو p دے رہا ہے n برابر p تو ہم سے کہا ہے 7 x مانس میں 5 z اس کی کوٹی بتاؤ کی کوٹی آپ سے پہنچی گئی ہے تو اس کی کوٹی کا مطلب یہ ہے بچوں دونوں عبیوں کو گھٹ آنا ہے گھٹ تب ہی سکتے ہیں جب دونوں کی کوٹیاں کیسی ہو سمان ہو تو دونوں کی کوٹیاں سمان ہو اس کا مطلب x دکھو 7 x کی کوٹی اور 5 x کی کوٹی برابر ہو یا یہ کہیں x کی کوٹی برابر x کی کوٹی برابر کیا ہو z کی کوٹی ہو z کی کوٹی ہو تو ہی ان کو آپس میں گھٹایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو x کی کوٹی بتاؤ کتنی ہے یہاں پر x کی کوٹی ہے n دو گڑے n کیا ہے دو گڑے n ہے برابر میں z کی کوٹی بتاؤ کتنی ہے آپ کو لکھنا ہے دو گڑے پی ہے کتنی لکھنی ہے دو گڑے پی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ دیکھو تو دو سے دو کینسل کرو گے n برابر پی آئے گا کتنی آئے گا بلکل آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر total کی جو کوٹی ہوگی وہ کیا ہوگی یہ ہوگی مطلب total کی کوٹی کا مطلب جو اس کی کوٹی ہے وہی اس کی کوٹی ہو تو اس کی کوٹی کتی ہے x کی کوٹی کتی ہے دو گڑے n ہے اس کا مطلب 7x minus 5z کی جو کوٹی ہے جو کوٹی ہے کی کوٹی کتنی ہوگی آپ کو لکھنا ہے دو گڑے n ہوگی کتی لکھنی ہے دو گڑے n ہوگی ٹھیک ہے مطلب کل ملا کے ہم یہ کہنا چاہیں گے یہ دونوں آپ بھی واپس میں تب گھٹسہ کہیں گے جب دونوں کی کوٹیاں سمان ہوگی اب بھئی اس کی کوٹی کتنی ہے اس کی کوٹی جتنی ہوگی اتنی ہی اس کی ہوگی مطلب کھل ملا کے ہم یہ ایسا کہیں گے کہ 7x minus 5z z کی جو کوٹی ہوگی وہ کتنی ہوگی اس کی کوٹی ہوگی مطلب دو گڑے n ہوگی تو یہاں سے ہمیں آنسر میں لکھنا ہے دو گڑے n ارثات بیکلپ نمبر بھی صحیح لکھنا ہے بھی بیکلپ آپ کا صحیح لکھنا ہے تو بچوں اس طریقے سے یہ پورے ایکسرسائز آپ کی ختم ہوتی ہے سمابت ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو سب کچھ بڑی آسے سمجھ میں آیا ہوگا بچوں اس کے بعد آورت آبیو کا پریورت چاہیے ہمیں آبیو کا پرورت ٹرانسپوز اور میٹرکس بہت ہی امپورٹن ٹوپک ہے اس کے آنگے والا اس کو ہم لوگ انگلے والے ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے سمیمیتی آپ بھیو بسم سمیمیتی آپ بھیو تو یہ سب کچھ ہم اس سے انگلے والے لیکچر میں کمپلیٹ کرنے والے ہیں 3.3 ایکسرسائز کو کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آج کے لیے فلال اتنی ہی رکھتے ہیں آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ویڈیو اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جرور تیار کیا گئے ٹھیک ہے خوش رہیے مس رہیے پڑھتے رہیے بائے موسیقی موسیقی موسیقی